یار رہے یارب تُو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بے زار رہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذي كل يوم هو في شعر صبح قطوس حيا لا يموت فعاب لما جريد لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريف له واشهد ان سجدنا ومولانا محمد ربه ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى اللہ بإذنه وسراجا ونيرا صل اللہ تعالی علیه وعلا آلہ وعلا أصحابه وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون وقال تعالی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ هَمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وقال النبی صلى الله تبارک و تعالی علیه و سلم اِنَّكُمْ لَتَمُوتُونَ كَمَا تَنَامُونَ وَتُبَعْثُونَ كَمَا تَصْطِيقِهُمُونَ وَتُحَاسَبُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ اِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدَا اَوْ لَنَارٌ أَبَدَا اَوْ كَمَّا قَالَ صلى الله تعالی علیه و سلم میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو بچو انسانیت کی میراج پیسہ نہیں علم ہے کردار ہے انسان کی منزل دولت نہیں شہرت نہیں عزت نہیں جائدادیں نہیں ملک اور مال نہیں انسانیت کی میراج انسانیت ہے کہ یہ انسان بن کے چلے انسان کو انسانیت تک پہنچانے والا وسیلہ علم ہے انسان کو انسان پیسہ نہیں بناتا انسان کو انسان دھن دولت نہیں بناتا جائدادیں ملک مال بدماشین کلاشن کوفیں آگے پیچھے پیرے بھوٹر یہ تو انسانیت کے نام پر بدنماد تاغ ہیں انسان کو انسان بنانے والی چیز علم پہلا مقابلہ انسان ورسز ملائکہ فرشتے پہلا مقابلہ جو انسان نے جیتا پشتی کر گئے نہیں فرشتے ایک فرشتوں کی قسم ہے جس کا نام ہے صد لقن صد لقن ایک فرشتہ نہیں پوری ایک جماعت خود نہیں کتنے وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے ساتوں سمندر کا پانی اس کے نوخن پر ڈالا جائے تو ایک کترہ نیچے نہیں گرے ساتوں سمندر کا پانی اس کے یہاں ڈالا جائے انگوٹھے پر ایک کترہ نیچے نہیں گرے گا تو انسان اور فرشتے کی کیا پشتی ہے کیا جوڑ ہے کیا مقابلہ ہے جبریل نے ایک پر کی نوک پر پورا ملک اٹھا کے پٹخ دیا تھا زمین پر قومِ لوت کی بستیوں کو وَلْمُوْتَفِقَاتْ اَحْوَاہَا وَغَشَّاہَا مَا غَشَّا فَبِئِئِ عَلَىٰ رَبِّكَ تَتَمَارَ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّغْرُ الْأُولَةِ یوں اٹھایا میں یوں سارا علاقہ دیکھا ہے قومِ لوت جو برائی کرتے تھے ہم جنس یوں اٹھایا کسی قوم پر اتنے عذاب نہیں آئے جتنے لوت علیہ السلام کی قوم پر آئے کسی قوم پر اتنے عذاب نہیں آئے بے حیائی کو جیسے اللہ پکڑتا ہے ایسے کفر کو بھی نہیں پکڑتا ہے ایسے شرک کو بھی نہیں پکڑتا ہے جیسے بے حیائی کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو انسان ورسز ملائکہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّمَ وَنَحْنُ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ لَكَ نُصَدِّحُ لَكَ وَنُقَدِّسُ یا اللہ یہ کیا بنا دیا فساد خون خرابہ اس کا کام ہے ہمیں دیکھ نُصَدِّحُ لَكَ وَنُقَدِّسُ اللہ تعالیٰ نے فرما چلو مقابلہ ہو جاتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَأَكُلَّهَا دنیا میں جتنے علم وجود میں آ چکے ہیں اور جتنے آئندہ آنے والے ہیں علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی کوئی انتہا نہیں تو اللہ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں علم چاہے دنیا کا ہو وہ بھی اللہ کا ہے اور چاہے دین ہو وہ بھی اللہ کا ہے قرآن کا علم بھی اللہ کا ہے اور سائنس اللہ کی کائناتی کتاب کا علم ہے وہ بھی اللہ کا ہے علم کی کوئی حد نہیں دین یا دنیا دون آج تک جتنے علم وجود میں آئے اور آئندہ جتنے آنے والے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب سکھا دی سب ٹپس دے دی ان کے ٹپس سورا علم جو آنے والا آج یہ پروفیسر بیٹھیں یہ کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا یہ کہتے ہیں ہم نے ایم فل کے ہمیں دو پی ایچ ڈی ترے پی ایچ ڈی پانچ پی ایچ ڈی اللہ نے آدم علیہ السلام پر ایک سیکنڈ میں سب کھولا پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اَن بِعُونِ بِأَسْمَائِهَا اُولَائِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اچھا پھر فرشت تو یہ چھوٹا سا آدم ہے صرف ایک سو تیس فٹ آدم علیہ السلام کی ہائٹ ایک سو تیس فٹ کہ یہ میرا چھوٹا سا بندہ ہے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا فرشتوں کا قد و کامت اب تم ایسا کرو یہ سب کچھ کے نام بتاؤ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمُ یا اللہ ہمارے بس میں نہیں آپ نے ہمیں بتائی نہیں اچھا فیل ہاں جی فیل یا آدم اَمْبِهُمْ بِأَسْمَائِهَا آدم چل بتا آدم علیہ السلام نے پہلے دن سے قیامت تک جتنے علم وجود میں آنے والے ہیں سب کے ٹپس بتا دی سب کے نام بتا دی ہاں اب کیا کہتے ہو پتہ چل گیا ہے اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے سجدے میں کس چیز نے گرایا علم نورانیوں کو کس نے خاکی کے آگے جھکایا علم انسان کو انسان کپڑا نہیں بناتا بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بناتی کج کلا تخت و تاج نہیں علم علم لیکن میرے بھائیو جب علم غلط ہوتا ہے تو انسان چانور بن جاتا ہے جب علم صحیح ہوتا ہے تو فرشتے سجدہ کرتے ہیں جب علم غلط ہو جاتا ہے تو انسان بھیڑیا درندہ خوفناک خونکارنے والا سانپ بن جاتا ہے وائٹ کالر میں درندہ بیٹھا ہوتا ہے سفید کپڑوں میں بھیڑیا ہوتا ہے مادی بان جائعان ارسلا فی غنب وے افسد لہا من حرس المر علی المال وشرف ندین کہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں اپنے نبی کی حدیث کا مفہومت بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نہیں بھاڑتے بکریوں کا اتنا خون نہیں بہاتے جتنا مال کا بھوکا اور چودراہٹ کا بھوکا تباہی پھیلاتا ہے بربادی لاتا ہے جتنا مال کا پجاری اور کرسی کا پجاری اور عزت کا پجاری اور شہرت کا پجاری اور پیسے کا پجاری علم غلط ہو گیا علم غلط ہو گیا علم کیا بنا پیسہ سب کچھ ہے علم کیا بنا عزت سب کچھ ہے علم کیا بنا چودراہٹ سب کچھ ہے ٹریک غلط ہوا بھیڑیے پیچھے رہ گئے یہ آگے نکل گیا اور جب علم صحیح ہوتا ہے تو فرشت گٹتا نہیں دا فرشتے جھکتے ہیں تو بابا تو چھنگا خادم بیٹھا وہ پانی دے کرما میرے بھائیو آج کی دھرتی کا علم غلط ہو گئے یہ نام کے علمی ادارے ہیں یہ کاروباری ادارے ہیں یہ تجارتی ادارے ہیں علمی ادارے نہیں ہیں یہ تجارتی ادارے ہیں علم کا سرچشمہ جب وہ ہی سوک گیا تو علم آئے گا کاس انسان تو انسان بنانے والی چیز علم اور علم سچا کھرا بے لار بے عیب بے شک بے ریب وہ صرف قرآن ہے وہ صرف قرآن ہے وہ صرف قرآن ہے یعنی میرے اللہ کا علم میرے اللہ کا علم میرے اللہ کا علم وہ حق علم ہے وہ سچ علم ہے وہ حقیق علم ہے باقی سب اس کے سامنے ہیچ اس لئے میں نے ایک آیت پڑی تھی تمہارے پاس کون سا علم ہے جو میرے مقابلے میں پیش کر کے لاؤ دکھاؤ تمہارے پاس اپنے تجارب ہیں آنکھوں دیکھا کانوں سنا تماغ کا سوچا ہاتھ کا چھوا زبان کا چکھا تمہارے پاس جی علم ہے آنکھوں سے کان سے لمس شونے سے چکھنے سے سوچنے سے اور یہ تو سارے بڑے محدود آلات ہیں میں ادھر دیکھا تو ان کا نہیں پتا کون ہے میں نے ادھر دیکھا ان کا نہیں پتا کون ہے میں نے اوپر دیکھا نیچے نہیں پتا کون ہے میں نے نیچے دیکھا تو اوپر نہیں پتا کون ہے یہ میری آنکھ ہے میں ایک بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہاں دو بولیں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ آپ کے کان ہیں یہ آپ کے کان ہیں پھر دیکھتے سنتے تھک کے کیا ہوا بھائیو بھائیو میرے عزیزو میرے بچو اللہ کے باستے اصل علم کی طرف آؤ اگر انسانیت کا جامع پہننا ہے انسانی لباس پہننا ہے انسان اس کائنات کا ریمورٹ کنٹرول ہے اس سے بم بھی پھڑتا ہے اس سے مشینیں بھی چلتی ہیں جب یہ صحیح چلتا ہے تو دریاں تو دریاں روان دوان ہوتے ہیں جب یہ بگڑتا ہے تو دریاں بپھرے توفان بن جاتے ہیں جب یہ صحیح چلتا ہے تو آسمان سے رحمت کی بارشیں برستی ہیں جب یہ بگڑتا ہے تو غلط ریمورٹ کا بٹن دواء اور آسمان گرش کا ہے برستا ہے پھٹتا ہے بجلیوں کی چمک اور گرش اور بادلوں کا بے رحم پانی وہ انسانوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے اور جانوروں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے جب انسان انسان ہوتا ہے تو زمین اپنے خزانے اگلتی ہے اور اپنے اندر کی دولتیں باہر پھینکتی ہے جب انسان بگڑتا ہے تو زمین کے پیٹھ میں زلزل جنم لیتے ہیں آگ کروٹیں بدلتی ہیں اور توفان بچلتے ہیں جب انسان انسان ہوتا ہے تو ہوائیں باد سبا باد نسیم بن کر چلتی ہیں جب انسان بگڑتا ہے تو ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں سرسر بنتی ہیں عقیم بنتی ہیں عاصفاً بنتی ہیں قاصفاً بنتی ہیں یہ عذاب کی ہوایں عاصف قاصف سرسر عقیم قرآن عذاب کی ہوایں ہیں حاملات غیریات مرسلات سبا یہ رحمت کی ہوائیں ہیں یہ ہوائیں رحمت کے پیغام لائیں اس سے انسان بننا ہوگا یہ ہوائیں عذاب کب بنے گی جب یہ انسانیت کا چولہ اتار دے گا زمین برقرار رہے خزانے اگلے اس کا دار و مدر ٹیکنالوجی پر نہیں انسانیت پر زمین کروٹ بدلے پہلو بدلے بے قرار ہو کر اپنے دہانے کھول کے آگ نکالے اس کا دار و مدار اس کے بگاڑ پر ہے پہاڑوں سے مادن نکلیں پہاڑ آتے شوشانہ بنیں دار و مدار تاریل جمیل پر ہے آپ پر ہے آگ نہ برسے یا اپنے خزانے اگلے یا اپنی مادنیات کو نکالے اس کا یہ سارا سسٹم یہ انسان ہے سات عرب انسان کل کائنات کا ریموٹ کنٹرول ہیں یہ کائنات جب برباد ہوگی سورج کے وجہ سے نہیں چاند کی وجہ سے نہیں ستاروں سیاروں کی وجہ سے نہیں یہ شیر چیتے کی وجہ سے نہیں ہاتھی گیڑڑ سامت کی وجہ سے نہیں یہ کائنات برباد ہوگی جب انسان برباد ہوں گے جب انسان جانور بنیں گے اور اللہ کا انکار ہوگا سڑکوں پہ زنا ہوگا جیسے کتہ اور کتی ملتے ہیں اور شعروں طرف میرے رب کا انکار ہوگا توہو ایک انسان بگڑا اور سوری کائنات زمین سے لے کر ساتم آسمان اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتفرت واذا البحار فجرت واذا القبور بُعثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وقلقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبار سجرت واذا العشار عُطلت واذا الوحوش حُشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زبجت واذا الموعود دسئلت واذا الزم بن قتلت واذا السحف نشرت واذا السماء کشرت واذا الجحیم صُررت واذا الجنت اُزفت واذا لرب یہ سب قیامت کی آیات ہیں یہ قیامت کب آئے گی جب انسان بگڑے گا انسان انسان نہیں رہے گا انسان انسان نہیں رہے گا انسانی علم جسم میں خون کی طرح ہے جب علم بگڑتا ہے جب خون بگڑتا ہے جب خون بگڑتا ہے سارا جسم بگڑتا ہے جل کے حملے ہوتے ہیں ہاں آج کا ڈاکٹر کیا کرتے ہیں وہ سٹینٹ ڈال دو جسے مجھے ڈال دیا اور بگڑ گیا چلو بھئی بائی پاس کر دو لیکن پیچھے جو گندگی ڈال رہی ہے پڑوسن اس کو تو روکا نہیں تو لہٰذا چند دنوں کے بعد سٹینٹ پھر بند چند دنوں کے بعد بائی پاس پھر بند اب پھر ایک اور لگاؤ یہ جو بائی پاس کا سرجن ہے یہ پلمبر ہے پلمبر یہ نہیں کہ پلمبر وہ جو پائپ لگاتے ہیں تو وہ پلمبر ہے ایک پلمبر لوہے کا پائپ لگاتا ہے ایک پلمبر وہ یہ چمڑے کا پائپ لگاتا ہے اچھا اب اس نے وہ پائپ سے بحال کر دیا نالی کو لیکن پیچھے گند تو آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے وہ نالی پھر بند ہوگی لہٰذا میرا خود بھائی دل کا ڈاکٹر ہے میرے سٹینٹ وینٹ وہی ڈالا تھا جب میرے ہوا تھا لیکن اتنا ہی کام کیا ہے پلمبر بن کے لائن صاف کر دی گندگی صاف نہیں کی توشن بھا پھر بند ہو جائے گا پھر بند ہو جائے گا علم نظام تعلیم اس خون کی طرح ہے جب وہ گندہ ہوتا ہے تو سارا وجود گندہ ہو جاتا ہے جب وہ ستھرا ہوتا ہے تو سارا وجود خوش بوش خوش و خرم رہتا ہے آج کا نظام علم صرف یہ بتاتا ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے آج کا علم صرف یہ بتاتا ہے کہ دولت کیسے بنانی ہے آج کا علم صرف یہ بتاتا ہے کہ چھولا کیسے جلانا ہے آج کا علم صرف یہ بتاتا ہے کہ موت سے پہلے کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے آج کا علم یہ نہیں بتاتا کہ تیرا بنانے والا کون ہے آج کا علم یہ نہیں بتاتا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آج کا علم یہ نہیں بتاتا کہ انسان کسے کہتے ہیں انسانیت کا معیار کیا ہے آج کا علم یہ نہیں بتا تھا کہ موت کیا ہے موت کے بعد کیا ہے موت کے بعد کی زندگی کیا ہے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے لہٰذا آپ جارہاں غور کرو اتنی بڑی بڑی اونیورسٹیاں ہیں علم کہاں ہے ایک کاغذ کے پرزے کو آپ علم کہتے ہیں ایک کاغذ کے ڈگری کو آپ علم کہتے ہیں چند کتابوں کا رٹہ لگانے کو آپ علم کہتے ہیں چند کتابوں کا رٹہ لگا لیا اور آپ علامہ بن گئے وہ اونیورسٹیاں موجود ہیں علم غائب ہے چونکہ علم تحذیب لاتا ہے اور میری نسل بتحذیب ماں باپ اولاد سے ڈر رہے ہیں بیزت نہ ہو جائیں ٹیچر شاگردوں سے ڈر رہے ہیں بیزت نہ ہو جائیں شاگرد بیستی نہ کر دیں شاگرد کے ماں باپ سے ڈر رہے ہیں ڈرڈے بندن کے دائیں کوئی دفعہ ہی نہ لوا دیں کیونکہ پاکستان میں جھوٹا مقدمہ تو یوں 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 وکیل بھی تیار پولیس بھی تیار جج بھی تیار آؤ لاؤ پیسے دےو جو مرضی کرو یونیورستیوں کی امارتیں موجود ہیں علم کوئی نہیں علم سے مراد میرے وہ تمہاری ڈگری نہیں تمہاری چند کتابوں کا رٹا نہیں میں جب تک سٹول کالج میرا بڑے اچھے نوروں سے پاس ہوا کبھی نہیں پڑھا کبھی نہیں پڑھا صرف ماں باپ کا ڈنڈہ تھا تینوں ڈاکٹر بناونا تینوں ڈاکٹر بناونا تینوں ڈاکٹر بناونا تینوں پڑھنا شروع کیا جب اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگایا اور میں مدرسے میں گیا میں امتحان والی رات کتاب اٹھائی اگر دیں یا اللہ پڑھتا ہے کوئی نکال جڑا پرچا آنا مہربان کر بھی چکڑ دے بسم اللہ الرحمن 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 یہ میں سوری ایف ایسی تک کرتا رہا اچھا ایک دفعہ پھر کتاب بند کی اچھا اللہ نے مجھے حافظہ اچھا دیا تھا ایک دفعہ پڑھا یاد ہو گیا اٹھر بان کی تھی یا اللہ کل جڑا پرچا آنا مہربانی کر بھی چکڑ دو بسم اللہ یہ کام میں پندرہ بیس دفعہ کرتا اور میں اچھے نمبروں میں آٹھویں میں سینٹر موڈل سکول وہ زمانے میں آئیڈیل سکول تھا لوئرمال میں سیکنڈ آیا تو میرے جو کلاس ٹیچر انچارز تھے وہ خوش ہونے کی باجہ مجھے ڈانٹ نہیں لگ گیا وہ تو پڑھ داتا ہے نہیں تو سیکنڈ کی میں آئے تو کوئی نکل ماری میں کہنے جی بسم اللہ دا کام میں بسم اللہ دا نکل کوئی نہیں ماری بسم اللہ دا کام میں سارا تو تم کیا سمجھتے ہو اس پاس ہونے کا نام علم ہے جاہل ہو علم شعور کا نام ہے علم دیگری کا نام نہیں علم تحزیب کا نام ہے علم ایمفل کا نام نہیں پی ایچ ڈی کا نام نہیں ایک مقالہ لکھ کر تم علامہ بن جاتے ہیں ایک مقالہ کی کیا حیثیت ہے ایک مقالہ ایک تھیسس ہے جس پر آپ پی ایچ ڈی بن جاتے ہیں علم ایک اور بات یاد رکھو علم برائے روٹی نہیں ہوتا علم برائے بیداری ہوتا ہے اگر علم تمہارے دماغ کو بیدار نہیں کر رہا صرف تمہیں روٹی کے گرد گھمارا ہے تو تم اور بھاٹی گیٹ کا تاجر نفسیات میں برابر ہو بھاٹی گیٹ پر پکوڑے بیشنے والا اور تم اور تمہارے کیا نام ہیں یونیورسٹی پر ایک یو ایم ٹی یو ایم ٹی کے ڈگری او بھاٹی کے پکوڑے برابر چونکہ تمہارے دماغ میں بھی پیسہ ہے اور اس غریب کے دماغ میں بھی چار پیسے لے جاں اور روٹی دکھا مرد علم برائے بیداری ہوتا ہے علم برائے شعور ہوتا ہے علم برائے بصیرت ہوتا ہے نہ کہ برائے روٹی تو زمن میں ہے زہر میں ہے یہ نہیں کہ اس پر کوئی معافضہ نہیں لے سکتے اور ابھی سب کچھ ہے لیکن تمہاری منزل کیا ہے آگہی بیداری یا صرف ڈگری یا صرف پیسہ آج کا علم غلط ہوا ہے علم غلط ہوا ہے علم غلط ہوا ہے کہ صرف اس موت سے پہلے کی زندگی کو منزل بنا کے دکھایا ہے قرآن نکال دیا تو روشنی کہاں سے آئے گی سیرت کو نکال دیا تو رہبری کہاں سے آئے گی رہبر تو اے کہیں تم نے انہیں ہی بھولا دیا تمہیں کرپٹروں کے نام یاد ہے کون کس ٹیم والا فلم اداکاروں کے نام یاد ہے اپنے نبی کے نام کبھی یاد کی ہے جسے میرے رب نے کبھی لارڈ سے کہا میرا محمد میرا احمد میرا ماحی میرا حاشر میرا آقم میرا فاتح میرا خاتم میرا عبدالقاسم میرا قاہا میرا یاسی میرا شاہد میرا مبشر میرا نذیر میرا داعی علی اللہ میرا سراج منیر میرا رحمت للعالمین میرا عزیز میرا حریص میرا رعوخ میرا رحیم میرا رحیم میرا مزمل میرا نذیر اعتراض اعتراض ملتان میرا ملتان میرا جلی اے سینہ سنہ نبیدہ ناں کیا سینہ میں کو کیا پتا دوسرا گزرا سینہ سنہ نبیدہ ناں کیا سینہ میں کو کیا پتا بیس آدمی گزرے صرف ایک نے بتایا باقی نے کہا سینہ سب کو کیا پتا سب کو کیا پتا جب امت رہبری بھول گئی رہبری کہاں سے آئی تھی حادی کو بھولا دیا ہدایت کہاں سے آئی تھی پیشوا کو بھولا دیا راہ کہاں سے ملے گی گھنا جنگل ہے جنگل کے پر پیچ راستے ہیں جریندوں کا دیس ہے ایک کنارے پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری یا ابا صفیان جئتکم بکرامت دنیا واللاخرہ ابو صفیان میرے پیچھے آ جاؤ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو دنیا کی عزت بھی قدموں میں آکے گرے بھی اور آخرت کی عزت بھی اللہ قیامت کا دن تمہیں دکھا دے گا اب تم مجھے بتاؤ کتنا وقت دیتے ہو قرآن کو کتنا وقت دیتے ہو اپنے نبی کی زندگی کو کتنا پڑھتے ہو اپنے نبی کو کتنا پڑھتے ہو قرآن کو حضرت علی کا فرمان ہے احی قلبك بالموعظا اور یہ فرمان کن کو ہے حسن حسین کو وسیعت نامہ لکھوایا جا رہا ہے وسیعت نامہ لکھوایا جا رہا ہے حسن حسین جیسی ہستیوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن جنت کے نو جوانوں کے سردار حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نبی نے کہا حسن اور حسین میری جنت کی ٹہنیا حسن اور حسین میرے جنت کے دو پھول حسن اور حسین اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر یہ ان ہستیوں کو وسید لکھائی جا رہی ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سنا میرے نبین حسین کو یہاں کھڑا کہا تھا یہاں پنجوں کے اوپر اور ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے بیٹا چڑھو بھئی پہاڑ پہ چڑھو پہاڑ پہ چڑھو اور وہ بچہ لڑکھڑاتا ہوا اور یوں جھومتا جھولتا ہوا وہ اوپر آ رہا ہے پھر آپ اس کو اوپر پہاڑ پہ چڑھو پہاڑ پہ چڑھو یہاں تک آ گیا پھر آپ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے پھر یہاں تک آ گیا پھر آپ نے کہا اوپر چڑھو پھر یہاں تک کس سینے تک پہنچا کر خود ایسے ہو گئے پھر ہاتھ پکڑ کے کہا مو آگے کرو حسین نے مو آگے کیا تو آپ نے ہونٹوں کا بوسہ لیا وسیعت اور یہ سر کٹ کے ابن زیاد کے سامنے تھا اور جن ہونٹوں کو نبی نے چوما تو اس پہ چھڑیاں پڑ رہی تھیں ہاں علم صحیح تھا علم صحیح تھا کہ اللہ کے لئے سر کٹانا میری منزل ہے اللہ کو راضی کرنے پر راضی کرنے کے لئے تن مندھن اولاد کو قروان کرنا میری منزل ہے آج کا پڑا لکھا کہتا ہے پیسہ میری منزل ہے رشوت کے بغیر گزارا نہیں دھوکے فروڈ کے بغیر گزارا نہیں آج کا وکیل کہتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں سیاستدان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں یہ ریڈی لگانے والا کہتا ہے فروڈ کے بغیر گزارا نہیں ناچنے والی کہتی ہے ناچے بغیر گزارا نہیں میں کدھر ٹکر ماروں میں کہاں جاؤں ناچے بغیر گزارا نہیں کہ انہیں پتہ نہیں رہبر کون ہے انہوں نے رہبر بنائے اپنے جیسے انسان خطاؤں کے قتلے اندھے فراست سے محروم بسارت اور بصیرت سے محروم جو انہوں نے صرف پیسہ بنانا سکھا ہے پیسہ پیسہ عزت دولت شہرت اوہو اور بھی دکھنے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اللہ تو راضی ہو جا لیتا کتحلو والایام مریرت و لیتا کتلغا والانوم غداب و لیتا اللذی بین و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب و لیتا شراب من وداد کا صافیہ و شرب بالماء المعین السراب اذا صح من کالغد فالکل حیجن و کل اللذی فوقت تراب تراب اس سارے اشار کا ترجمہ میرے نبی کے حسین کا کٹا ہوا سر ہے کہ یا اللہ تیرے راضی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا ہو پہنچ کے دکھا دوں گا پیسہ کیا چیز ہے حکومت کیا چیز ہے اپنی اولاد سمیت تیرے پاس آنگا اپنے بچوں سمیت بطیجوں سمیت بھائیوں سمیت کٹے ہوئے سر لے کر تیری بارگاہ میں پیش کروں گا ہاں اندھوں کے پیچھے نہ چلو ورنہ کھڑے مقدر بن جائیں گے رات کے تاریخ اندھیروں سے زیادہ تاریخیوں میں گم ہو جاؤ گے بھٹکے ہوئے سہرہ کے مسافر سے زیادہ پھٹک جاؤ گے واللہ میرے رکھ کی قسم اللہ کو کھو دینے کے بعد کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور اللہ کو پا لینے کے بعد سب کچھ ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے اللہ کو پا لوں چھڑیاں زید میں نے ارکم کر اَسْاَنَسْا اَنَسْا اوہ ظالم چھڑیاں سے ہٹا ان ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے میرے نبی کے ہونٹوں نے چھوہا ہے چھوہا ہے ان ہونٹوں پر میرے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں تو آپ گھنگرو والی کیسے کہہ سکتی ہے گھنگرو نہ بانگو تو روٹی کہاں سے کھو یہ سودھ کھانے والے کیسے کہہ سکتے ہیں سودھ نہ کھائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں یہ جوہ کھیلیں والے یہ رشوت لینے والے یہ دھوکہ دینے والے یہ فروڈ کرنے والے یہ چوری کرنے والے یہ ڈاکر ڈالنے والے یہ زنا کے اڈے شلانے والے یہ شراب کے اڈے شلانے والے کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جب میرے حسین کا سر کٹا ہوا اللہ سامنے گر دے گا اس سے زیادہ پاک تھی تمہاری اولاد اس سے زیادہ پاکیزہ تھے جن کے لئے اس شہنشاہ کو راضی کیا جس نے تمہیں لطفے سے انسان بنایا اَلَمْ يَقُ لُطْفَةً مِن مَّنِجِّ جُمْنَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَصَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْأُنْثَى كَهَا سِبَنِتَهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةً مِنْقِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ مُطْخَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُطْخَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَ مُضْغَطَ عِضَامًا فَقَسَوْنَ الْعِضَامَ لَحْمَا ثُمَّ اَنشَعْنَا وَخَلْقًا آخَر فَتَبَارَقَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ارے تمہیں مٹی مٹی سے نکالا غزہ غزہ سے نکالا گندہ پانی گندہ پانی سے نکالا جونک جونک سے بڑھایا لو تھڑا لو تھڑے سے بڑھایا ہٹیاں ہٹیوں سے بڑھایا گوشت گوشت سے بڑھایا نین نقش اس سے آگے بڑھایا روح کو ڈالا مَنْ اَوْسَلَ اِلَيْكَ الْغِضَا وَأَنْتَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ اَمَّك آج تو کہتا ہے جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں سوت کے بغیر چارہ نہیں رشوت کے بغیر چارہ نہیں دھوکے کے بغیر چارہ نہیں مجھے بتاؤ مان کے پیٹ میں کس نے رزق پہنچایا تھا مجھے بتاؤ مان کے پیٹ میں کس نے روٹی کھلائی تھا مان کر سکتی ہے بات کر سکتا ہے مَنْ اَوْسَلَ اِلَيْكَ الْغِضَا وَأَنْتَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ اُمَّك لَمْ اَزَلْ اُدَبِّرْ فِي كَ تَدْبِيرًا میرا نظام اور میں صرف تار جمین تجھے مان کے پیٹ میں نہیں پار رہا تھا اس وقت میں اربوں بچے مان کے پیٹ میں پار رہا تھا اور کھرب اہا کھرب بچے پچیس لاکھ اندے دیتی ہے پندرہ سو انڈے روزانہ دیتی ہے صرف تار جمین نہیں پر رہا تھا شہد کی مکھیوں کے انڈے پر رہے تھے چھیونٹیوں کے انڈے پل رہے تھے مچھلیوں کے انڈے پل رہے تھے چار پاؤں کی مادہ میں بچے پل رہے تھے دو پاؤں کی مادہ میں بچے پل رہے تھے اور درختوں کے نرمادہ پل رہے تھے میرا رب اتنے کائنات میں نظام تخلیق کو چلاتے ہوئے مجھے نہ بھولا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا مجھے آج کیسے بھولے گا جب میں اس کو سجدہ بھی کرتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں مجھے بتا تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے رزق دیا میری تدبیر چلی حتیٰ انفس تو ارادتی فی پھر میرا ارادہ وجود میں آیا اوحیتو الی الملک الموکل بالارحام میرا فرشتہ آیا دیکھنے میں تم نیشنل ہاسپٹل میں ہو تم عمر ہاسپٹل میں ہو تم ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہو اور لیجو ڈاکٹر تمہارے اوپر کھڑی ہے اور نرسز تمہارے ساتھ کھڑی ہیں تمہاری ماں کے ساتھ ہیں نہیں وہ بھی ہے لیکن سن سن اپنے نبی کی بات ایک فرشتہ میرا رب اتارتا ہے فَأَوْحِتُ الی الملک الموکل بالارحام فَأَخْرَجَكَ لَا رِي شَطٍ مِن جَنَاحِ وہ پر مارتا ہے اور تجھے پر کے اوپر باہر نکالتا ہے دیکھنے میں تم لیجو ڈاکٹر رمیات میں ہو اور اللہ کی خبر ہے تم فرشتے کے پر کے اوپر ہو دانت اللہ کہیں سے کٹ کے دکھا مجھے مجھے ہاتھ لاکے دے جو پکڑ سکے مجھے پاؤں لاکے دے جو چل سکے اپنا حال دے نہ تو کھا سکے نہ تو کٹ سکے نہ تو بول سکے نہ تو سن سکے نہ تو چل سکے نہ تو پکڑ سکے جب تو اتنا بے بس تھا کہ تیرا پشاپ تیرے اوپر پخانہ تیرے اوپر گندگی تیرے اوپر نہ بھوک بتائے نہ درد بتائے نہ حال بتائے تجھے ماں کا پتہ نہیں تجھے باپ کا پتہ نہیں جب تو ایسا تھا تو میں نے ایک تیری ماں اور ایک تیرے باپ کو تیرے لئے بےقرار کر دیا بےقرار کر دیا بےقرار کر دیا خود ممتہ نہیں جاگتی اللہ جگاتا ہے خود شفقت پدری نہیں جاگتی اللہ جگاتا ہے صرف بچہ ہونے کی محبت نہیں پر آیا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے یہ فرق کہاں سے آرہا ہے اپنے کے رونے پر تڑپ کے اٹھو پرائے کے رونے پر بگڑ کے اٹھو یہ آسمان والا بتا رہا ہے کہ ادرتو لکہ عرقین رقیقین ینبیان لکہ لبنا خالصا دافین فی الشتا وباردن فی السیب جب تو کچھ نہیں تھا تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے دو چشمیں نکالے پھر تمہیں چوسنا سکھایا مو میں خیڑر مو میں ماں کی چھاتی آہ تم چوس ہوئی نہ تو اندر کیسے جائے کہ پھر میں تمہیں چوسنا سکھاتا ہوں چوسنا سکھاتا ہوں پھر تیرے اندر غزہ جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے اور تیری ماں کو بے قرار کرتا ہوں تیرے باپ کو بے قرار کرتا ہوں تیرے لئے بے چین کرتا ہوں لا یا قلان حتی تشبہ تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے تو روئے کبھی ماں اٹھائے گی کبھی باپ اٹھائے گا کبھی ماں اٹھائے گی کبھی باپ اٹھائے گا آنکھوں میں رات کٹ جائے گی جب تک تو نہ سوئے گا وہ نہیں سو سکتے یہ فرق آن سے آسمان سے نظام چلا آسمان سے نظام چلا کہ میرا رب میرا رب میرا اللہ کل کائنات کا اللہ رب السماوات والارض وما بینہما فستبر لعبادتی ہی ہل تعلم لہو سمیعا زمین کا رب تاریخ جمیل کا صرف نہیں سات عرب انسانوں کا جنات کا حیوان نبطا جمدات کائنات جن انس فرشتے ہر شئے کا رب 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 قالنے والا گیارہ دفعہ ہر رکات میں اللہ کہلواتا ہے رب الحمدللہ رب العالمین سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم ربنا لك الحمد پانچ تین دفعہ سجدے سبحان رب العالی سبحان رب العالی پھر سجدہ سبحان رب العالی سبحان رب العالی سبحان رب العالی جارہ دفعہ ایک رکات چھتالیس دفعہ چار رکات رب اللہ رب اللہ رب اللہ جب یہ علم آتا ہے پھر رشوتیں چلی جائیں گی جھوٹ چلے جائیں گے شراب کے جوے کے اڈے بند ہوں گے فہاشی کے اڈے بند ہوں گے جب تک رب کا رب ہونا اندر میں نہیں اتر تھا انسان جانور بنے گا جانور بنے گا میرا رب کہتا ہے میں نے تیرے ماں اور باپ کو بے قرار کیا تیرے لیے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا فَلَمَّا كَبِرْتَ وَشْتَدَّ عَبُدُكْ وَشْتَدَّ عَزْرُكْ بَا رَسْتَنِي بِالْمَعَاسِيَ عَبْدَ سُوْتِ ہائے ہائے ارے میں تمہیں نطفے سے لے کے چلا پھر ایک پانچھے پونڈ کا ماں کی گود میں ڈالا پھر ماں کی چھاتیاں لٹکا دیں تجھے دودھ پلانے کے لیے اور لٹک گئیں تجھے دودھ پلاتے پلاتے پھر تُو بڑا ہوتا گیا پھر تیرے دانت نکالے تجھے کھانا کھیلاؤں تجھے دودھ پلاؤں تجھے سبزی کھیلاؤں تُو میں مٹھا کھیلاؤں پھر تُو بڑا ہوا پھر تُو جوان ہوا پھر تُو یوں ہوا ابھی تُو یوں چلا اجرد تُو جوانی میں مکمل ہوا بازو مضبوط شاتی مضبوط پیڑی مضبوط تُو میرا مطالبہ آیا میرے آگے چھو تُو نے مجھے للکارا بارستنی بالمعاصی یا عبدسو میرا ہی نافرمان بن گیا میرا ہی میرا ہی نافرمان بن گیا حَكَدَا جَزَاءُ مَنْ اَحْسَنَ عِلَيْكُ مجھے بتا کوئی انصاف کا دفتر بتا کوئی قانون کی کتاب بتا کسی کتاب میں دکھا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے کہ میں بولاتا رہا تم نے پلٹ کے نہ دیکھتا دیکھا میں روکتا رہا تم نے ہر رکاوٹ کو پار کیا میں نے کہا جھوٹ کے قریب نہ جانا تم نے کہا اس کے بغیر نہ سیاست ہے نہ تجارت ہے نہ کاروبار ہے میں نے کہا میں نے کہا سچ بولنا تم نے کہا اس کے بغیر کام نہیں میں نے کہا صحیح تولنا تم نے کہا اس کے ناپ تول کی کمی کے بغیر تجارت نہیں میں نے کہا ماں باپ کے سامنے سر جھگانا تم نے ان کے گریبان پکڑے میں نے کہا کسی کا حق نہ مارنا تم لینڈ مافیا بن گئے تم قبضہ گروپ بن گئے لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے والے بن گئے میں نے کہا لوگوں کی بیٹیوں کو عزت دینا تم درندے بن گئے ویشی بن گئے عزتوں کو ان میں لام دھرگ بنا دیا تم نے میں نے کہا تھا میرے سامنے سر جھتانا تم نے بادشاہوں کی چوکٹے پر سر جھکائے میں نے کہا حلال کھانا تم نے حرام کھایا میں نے کہا نظروں کو پاک رکھنا تمہاری نظروں میں گندگی بھر گئی زنا بھر گیا میں نے کہا میرے یہ کانوں سے میرا کلام سننا ضرورت کی بات سننا تم گھنگروں کی چھنک پر لٹ گئے پٹ گئے مٹ گئے ہاں قیدہ جزاؤ من احسنہ علی جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے ہاں ہاں میرے احسان کا بدلہ کوئی مجھے یوں دے گا میں مرتے دم تک اس سے بات نہیں کروں کبھی نہیں کروں گا میرا ظرف نہیں میرا اللہ کرتا ہے معاذالک 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 تو نے یہ سب کچھ کیا اور کتنا کیا ساری زندگی کیا کتنی زندگی پائی ستر سال نہیں ستر ہزار سال تو یہی کرتا رہا تو یہی کرتا رہا میرے احسان کے بدلے نافرمانی سے میرے حکم کو پارا پارا میری شریعت کو تار تار میری نافرمانی کو تم نے اپنے سر کا تاج بنایا ماتھے کا جھمر بنایا گلے کا سہرہ بنایا اور میری نافرمانی کو تو نے تحذیب بنایا اور ثقافت بنایا اور آج کی ضرورت بنایا ہاں ہاں ساری کائناتوں نے گناہوں سے پھر دی لوگوں نے کہہ دیا اے پکا دوز کی اے دی بکشش کوئی نہیں معاذالک 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 انہی سفرتنی غفرتلک اس کے باوجود کہ میرے ہر احسان کو تو نے برباد کیا ایک دن تجھے خیال آیا بین بڑھاپے میں دانت بھی ٹوٹ گئے کھوپے بھی چڑ گئے ان میں سے بھی پورا نظر نہیں آتا لاتھی بھی ہاتھ میں آگئے اب پاؤں بھی لرستے ہیں اور ہاتھ سہارا لاتھی بھی سہارا نہیں دے پاتی تجھے خیال آ گیا آج مولا کو نہ راضی کرلوں جانے کا وقت قریب ہے اللہ کو نہ راضی کرلوں تجھے خیال آ گیا لوگوں نے تجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے کدھر جاؤ گے اللہ نے آسمانوں سے کہا آجا آجا جتنے گناہ کیے ہیں آجا 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 ایک دفعہ کہے ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا قفرت لکا ولا عبالی میں سارے معاف کروں گا سارے معاف کروں گا ایک نوجوان تھا کفل بن اسرائیل میں ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی شراب کا دور چلتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لایا ساٹھ دینار سونا ساٹھ دینار دس لاکھ روپیہ بنتا ہے دس لاکھ پاکستانی کتنی دولت کی اس کے پاس ایک رات کے لیے آج کا دس لاکھ جب وہ کمرے میں تنہا ہوا لڑکی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں تم تو دیل کے ساتھ آئی ہو وہ اور رو پڑی اس نے کہا کفل قوائف نہیں عزتکار ہو بھوک نے یہاں پہنچایا جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتا جب مالدار لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں بدلتے ہیں فائیو سٹار ہورڈوں کے لنچ لے لو کوئی بنا نہیں فارم ہاؤس بناو بڑی بڑی گاڑیاں لو ہورڈوں میں کھانا کھاؤ زکاة دو زکاة دو حلال ہے کوئی مدھنے حلال کمائے ہے جاؤ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ زکاة دو زکاة دو زکاة دو جب زکاة نہیں دی جاتی پھر یوں بیٹیاں نیلام ہوتی ہیں نیلام ہوتی ہیں نیلام ہوتی ہیں تو کفل رو پڑا اس معصوم بچی کے معصوم معصوم نے پتھر کو پانی کر دیا رو پڑا کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ چلی جاتا ہے اور کتنے بڑی رقم دی تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تیرے فقر کو ہدیہ ہے میں گندہ انسان ہوں میرے لئے دعا کر میں تیرے آنسوں کے تفیل توبہ کرتا ہوں کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بچی گھر پہنچی کفل مر گیا مر گیا اچانک مر گیا ہائے یہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور تم تو وہ ہو جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا اچھا مرہ برا مرہ آگے نظام ہے یہ کفل بہت برا انسان تھا یہ کل مرہ ہوا ملتا اس کو کوئی غسل نہ دیتا کوئی کفل نہ دیتا کوئی کندھا نہ دیتا یہیں گل سڑ کے مر جاتا میرے رب نے کیا کر دیا اتنے بڑے قدر دان سے ٹکرانا شراب نہ پیئے تو اگر ہی سوسائٹی کی ضرورت بن گئی ہے شراب پینا پھر آدمی آکھوٹ سا لگتا ہے شراب نہ پیئے ہائے یہ میرے نبی کے امت ہی کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے شراب قرآن میں آرام میں وہ قرآن کا پتہ ہی کھو نہیں تو میں ہی کھا بتا کبھی پڑھا ہوتا کبھی سیکھا ہوتا میرے رب نے کیا کیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے یہ کیوں لکھ ہوایا یہ کیوں لکھ ہوایا یہ اس لئے لکھ ہوایا کہ آؤ میری اپنے بندے سے صلاح ہو چکی ہے آؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اسے عزت سے میرے پاس پہنچا ہو میرا دوست بن کے آرہا ہے یہ اللہ کی قدردانی ہے اور کفل کو پیشے اس کی جو بیک ہے مضبوط وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے تمہارے پیشے تو میرے نبی کھڑے ہیں کل کائنات کے نبی موسیٰ انسانیت نہیں موسیٰ کائنات سید الاولین والآخرین کوئی نبی اتنے نہیں روئے جتنے میرے نبی روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا فَلَا تَذَهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات میرے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں آپ کے اپنی جان چلی جائے گی آپ اتنا رو رہے ہیں کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی روئے ہیں کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے اور آپ کے نبی تڑپے ہیں کسی نے اتنے دکھ نہیں اٹھائے کسی نے میرے نبی نے اٹھائے ہیں کائنات کے سردار جنت کی چابی ہاتھ میں زمین کے خزانے دینے کے لیے فرشتیں موجود ہیں یا رسول اللہ یہ چابیاں ہیں کل کائنات کے خزانوں کی لے جاؤ میں فقیر بن کے زندگی گزار دیں گا پیٹ پہ پتھر بان کے زندگی گزار دیں وہ رات نہ زمین بھولے گی نہ آسمان بھولے گا نہ مدینے کے فضائیں بھولے گی نہ آسمان کے فرشتیں نہ میرے رب کہ میرے نبی کل کائنات کشی نبی رسول ہو کر سردار ہو کر سید ہو کر قریشی ہو کر حاشمی ہو کر آدم تک نسل کو محفوظ کر کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن كعب بن لُبی بن غالب بن فهر بن مالık بن ندر بن كنانا بن خوزیم بن مدرک بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوگ بن همیسر بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنضال بن عبید بن عبام بن ناشر بن حزا بنμبلداس بن يدلاف بن تابخ بن جاہد بن ناحش بن ماخر بن عیخي بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحن بن عروى بن عیض بن زیشان بن عیسر بن اقناق بن ایهام بن مقصد بن ناحب بن زارق بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ایبراهیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعویل بن فائب بن آبر بن ارفق شاق بن سام بن نور بن لامک بن متوشالب بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام و نبیوں میں رحمت لکبان والا مراد غریبوں کی برلان والا و یا ایہا المزم لکم اللیلہ الا قلیلہ و یا ایہا المدخر قمت اندر و ربک فکبر و بالنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غضا وما ينتقن الهواء ان هو الا واحی يوحا و فلا اقسم بما تفسرون وما لا تفسرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول قائن قليلا ما تذكرون و بالضحاء والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللاخر تخير لک من الاولى ولسوف يعطيك ربك فطردہ و الم مشرح لک صدرہ و وضعنا عنک وزرہ الذي انقد ظهرک ورفانا لک ذکرہ و انا اعطيناك القوثة فصل لربك ونحر ان شانيك هو لأبتر وطاها ویاسین وقاب قوسین اتنی بردی عزتیں بلندیوں ہاں ہاں میں تمہیں وراغ دکھانا چاہتا ہوں جس رات میرے نبی حضرت ایام آئشہ کے پہلوں میں لیٹے ہوئے اور کبھی یوں کروڑ بدلتے پھر تھوڑے بعد یوں کروڑ بدلتے پھر تھوڑے بعد یوں کروڑ بدلتے اور پھر اچانک آگے بڑھتے اور اپنا پیٹ چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگا کر سارا یوں نیچے جھک جاتا ہے پیٹ یہاں پر ہے اور سارا دھڑ نیچے جھکا ہوتا ہے حضرت ایشہ رضی اللہ تعالیٰ نا تو پہلے نہیں سوپ آ رہی تھی آپ کے پہلوں بدلنے سے وہ ایک دم اٹھ گئیں یا رسول اللہ کیا ہوا تم چوپڑی کھالو تم رشوت کی کھالو تم جھوٹ کی کھالو تم شرابیں پیلو میرے نبی اٹھے آئیشہ بھوک بہت لگی بھوک بہت لگی یہاں پیٹ کیوں رکھا یہاں پیٹ کیوں رکھا پریس کرنے کے لیے کہ میدے کی پکار تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے یوں اس کو پریس دیا آئیشہ بھوک 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 اللہ یا رسول اللہ وہ پہار نے خود کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں سونا چندی بن جاؤں میرے اللہ نے پیغام بھیجا میرے حبیب آپ چاہتے ہیں اہت پہار سونا چندی بنا دوں نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں اس طرح فیل آ چکا ہے اب حکم دیں دورے پہار سونا چندی بنا کے چلا نہیں حضرت آئیشہ بچوں کی طرح رونے لگے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو اور وہ بھوک سے بے قرار ہو آئیشہ جیسی بی بی ہو امت کی ماں ان بار رونا کیسا رونا ہوگا درو دیوار رو پڑے جب ہم آئیشہ رویں کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں کوئی دیر لگے گی آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں تو آپ نے ترڑپ کے کہا نہیں آئیشہ اللہ سے نہیں مانگوں گا اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا میرے نبی مجھ سے پہلے میرے بھائی اسی بھوک سے گزرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے یہ پتھر کیوں باندھے کہ میری امت بکنا جائے پراتھے پر اور انڈے پر اور بریڈ پر میری امت بکنا جائے چمکتی گاڑیوں پر اور بھنگلوں پر اور گوٹھیوں پر اور میری امت بکنا جائے اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے پر بکنا جائے اس لیے پتھر باندھے حضرت امام علی کہہ رہے ہیں حسن حسین سے احی قلبك بالموعیدہ یہاں سے بعد دائیں بائیں چلی گئی تھی کہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا دل کو زندہ رکھنا کس سے ٹانک سے کونسا قرآن دل کو زندہ رکھنا قرآن سے دل کو زندہ رکھنا قرآن سے یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے دائیں بائیں کتنے دن گزر گئے قرآن کے پاس بیٹھے ہوئے کتنے بچے ایسے ہوں گے کئی کئی سال گزر چکے ہوں گے قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہوگا جہاں زمین بنجر ہو میں فصلِ بہار کیسے ہوگا ہوں جہاں زمین پتھر بن چکی ہو وہاں بیج کیا کرے جس دل نے قرآن کو روزانہ سننا تھا پورا سال اٹھا کے نہیں دیکھا کوئی مر گیا ختم کرنے کے لئے آ جاؤ گئی کوئی بیمار ہو گیا کوئی دعا قرآن کی پڑھنے کے لئے آ جاؤ بالکل کرو اپنے مردوں کے لئے قرآن پڑھو کہ اب ان کے پاس پہنچنے کا یہی راستہ ہے ثواب کا کہ ان کے لئے قرآن خانی کی جائے ان کے لئے قرآن پڑھا جائے لیکن کیا صرف قرآن قرآن خانی کے لئے آیا ہے صرف فال لینے کے لئے آیا ہے صرف آیت شفاہ کو گھول کر پینے کے لئے آیا ہے یا میرا اللہ کہتا انہا دل قرآن کیمسٹری راستہ نہیں بتاتی فیزکس نہیں بتاتی قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے میں ان علوم کی نفی نہیں کر رہا یہ خیال میں رہے یہ خیال میں رہے میں یہ نہیں کر رہا کہ یہ علم نہیں پڑھنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر قرآن کو پڑھنا ہے اس پر میرے نبی کی زندگی کو لانا ہے آپ کے اداروں نے قرآن کو نکال دیا ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں میرے نبی کی صیرت کا کوئی حصہ نہیں تو کون بتائے گا زندگی کیا ہے میرے بچوں میرے عزیزوں زندگی احساسات کا نام ہے پیسے کی دولت کی کھنک چمک کا نام زندگی نہیں ہے زندگی احساسات کا نام ہے زیور کپڑے کا نام زندگی نہیں ہے زندگی احساسات کا نام ہے یہ بائیس میں گریڈ کا نام زندگی نہیں ہے یہ دھن دولت کا نام زندگی نہیں ہے ان چیزوں کا زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ایک ظاہری تعلق ہے زندگی احساس کو کہتے ہیں اور احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی سسکتی ہے زندگی فریادی بنتی ہے روہ روہ فریادی بنتا ہے اور احساسات پر چوٹ پڑتی ہے جب آدمی انسانیت کا چولہ اتار دیتا ہے اسے پتہ نہیں ماں سے کیا بات کرنی اسے پتہ نہیں باپ سے کیسے بولنے اسے پتہ نہیں استاذ سے کیسے بولنے اسے معلوم نہیں بیوی سے کیا سلوک کرنے بیو کو نہیں پتہ خامن سے کیا سلوک کرنے ماں باپ کو نہیں پتہ اولاد سے کیا سلوک کرنے تاجر کو نہیں پتہ گہاک سے ڈیل کیسے کرنی ہے گہاک کو نہیں پتہ تاجر سے گفتگو کیا کرنی ہے زندگی احساسات سے پروان چڑتی ہے اور احساسات کو پروان چڑھاتا ہے میرے نبی کا طریقہ زندگی میرے نبی کا طریقہ کروڑوں پتی باپ ہو اور بیٹا باغی ہو پوچھو اس کی دولت اسے نفع دی رہی ہے اس کو رات کو نید آتی ہے عالی شان بنگلے میں ہو اور بیٹا ماں سے بدتمیزی کر جائے ماں سے پوچھو رات کو سوئے گی دس لاکھ کے بیڑ پر سوئے گی اللہ کی قسم نہیں دڑ جائے گی ایک خاتون کو میں نے دیکھا رو رہی ہمارے عزیزوں میں میں کیا ہوا کب بیٹے کو فون کیا ہے اس نے دھنگ سے بات ہی نہیں کی اس کے لئے سب سے زیادہ میں تھکی کھپی آج اس نے دھنگ سے بات نہیں کی اس آتھی رونا شروع کر دیا ماں تو اتنا نازک رشتہ ہے کہ ذرا سب بول میں سرد مہری آ جائے ایک صحابی ایک صحابی ان کی بیگم نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے خامن مر رہے ہیں کلمانی پڑا جا رہا کلمانی پڑا جا رہا صحابی سارے صحابہ جنتی ہیں کلن وعد اللہ الحسنہ میرے نبی سے اللہ سورہ فتح میں کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی آپ کے اللہ کا وعدہ کلمانی پڑا جنتی ہیں آپ جلدی سے آئے یا غلام قل لا الہ الا اللہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ کہ یا رسول اللہ نہیں بولا جا رہا اللہ اکبر صحابی صحابی ساری دنیا شیخ عبدالقادر جلانی بن جائے ایک صحابی کے بدل کے بال کے برابر نہیں ہے آپ نے کہا اس کے والدین میں کون ہے کہا جی ماں کیا ہوا کہا جی ناراض ہے کب بلاؤ ماں آگئے آپ نے کہا امہ علقہ ماں بیٹے سے ناراض ہو کہا جی کیا ناراضگی ہے کیا ناراضگی ہے سننا دیان سے کیا ناراضگی یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے راتوں کو تحجل پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے مجھے اس کے دین کا کوئی گل ہے نہیں بس ایک ناراضگی ہے بدتمیزی سے بات کرتا مجھ سے بات کرتا ہے میرا دل چیر دیتا ہے اور کوئی نہیں صرف زبان پاکی سارے کام کرتا ہے یہ زبان سے مجھے دکھ پہنچا ہے آپ نے کہا ماف کرو گی کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی کہ جی پھر تو کروں گی کہ پھر اگر تو نے ماف نہ کیا اسے اللہ کی آگ جلائی گی اب کرتی ہو کہاں جا کرتی ہو تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ جان نکل پھر آپ نے انہی کا جنازہ پڑھایا پھر ان کے جنازہ شرکت فرمائی دفن میں شرکت فرمائی پھر دفن کے بعد فرمائی سن لو میری بات یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم آج چودہ سو چھتیس ہجری کے بچے بیٹھے ہوئے ہو صحابہ سے کہہ رہے ہیں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے میرے عزیزو آپ اچھت دیکھو یونیورسٹیاں موجود ہیں علم کوئی نہیں ہسپتار موجود ہیں شفا کوئی نہیں بیماریاں بڑھ گئیں بیماریاں بڑھ گئیں وکیل زیادہ ہو گئے جگڑے زیادہ بڑھ گئے یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئیں تحذیب ختم ہو گئی گھر گھر میں سکول بن گئے تحذیب ختم ہو گئی شرافت ختم ہو گئی تجارتیں مشینریہ وجود میں آ گئیں کہ مشینے آ گئے ہیں ہم فارغ ہو جائیں گے لیکن آج فراغت نام کی شے ختم ہو گئی اس موبائل ٹیلی فون نے جغرافیا ایک مٹھی میں بند کر دیا چاروں کونوں کو یوں ملا دیا مشرق کو مغرب سے شمال کو جنوب سے ملا دیا لیکن دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ اب دیکھ رہے ہو دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ ہو گئے آسائش سہولتوں سے گھر بھر گئے لیکن راحت نام کی چیز رخصت ہو گئی چیزوں کے امبار لگ گئے محبت نام کی چیز سلی گئی کہاں فارٹ ہے کہاں فارٹ ہے یہ اتنا مجمع پڑھنے والا ہے یہ اتنے پروفیسر پڑھانے والے ہیں وہ اتنے منڈیاں بھری پڑی ہیں محبت کہاں چلی گئی الفت کہاں چلی گئی تازیب کہاں چلی گئی سچ کہاں چلا گیا پاکدامی کہاں چلی گئی شرافت کہاں چلی گئی حیاء کہاں چلا گیا جس قوم سے حیاء نکل جاتا ہے بہت جلدی ان پر گرفت کا نظام چلتا ہے اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا تم سب کٹھے پڑتے ہو بچو بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے بچو 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 ورنہ یہ آگ اس طرح جلے گی کہ کوئی گھر دھویں سے نہیں بچے گا اور وہ آگ لگے گی کہ تازیب انسانیت حیاء پاکدامنی ڈھونڈنے نکلو گے نہ مل پائے گی اور پھر میرے اللہ میرے اللہ کا نظام چلے گا ایسوں کو زمین کے نیچے پہنچائے جاتا ہے میں سارا ملک مغرب پھرا ہوں لاکھوں کلومیٹر میں نے سفر کی ہے ملک ملک وہاں کی لڑکی مظلوم ترین لڑکی ہے جو نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے وہ کیا ہے وہ ایک ٹیشو پیپر ہے استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا پھر وہ تنہائی ہے اور وہ ہے بیٹرائے میں میں نماز پڑھ کے ایسے گوک کے لیے نکلا اثر کے بعد تو میں ایسے گلیوں میں چکل لگا رہا تھا ایک گلی سے گزرا تو ایک عورت کوئی نویس پچاسی نویس سال کی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے تنہا کھڑی یوں خلا کو دیکھ رہی تھی خلا کو ایسے دیکھ رہی تھی اور پھر یوں لوگوں کو دیکھتی پھر یوں دیکھتی میری سیر مجھے بھول گئی میں اس کو کھڑاؤ کے دیکھنے لگا پھر وہ تھوڑے دیر کے بعد ایک لمبا سانس لی تھی اور پھر خلاوں کو گھورنا شروع کر دیتی میں آج وہ اس عورت کے لیے رو رہا ہوں مجھے نہیں پتا وہ کون ہے انسان تو ہے انسان تو ہے انسان تو ہے بطور انسان میرا دل پگھلا اس کے لیے کہ آج اس کو ضرورت ہے سہارے کی کوئی نہیں وہاں کا مرد نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ خامد ہے نہ باپ ہے ایک مشین کا پرزہ ہے جب تک استعمال ہوگا استعمال کیا جائے گا پھر کبارڈ میں پھینک دیا جائے گا تحذیب لینی ہے تو محمدی تحذیب لو سیرت لینی ہے تو محمدی سیرت لو تو ہمارے درمیان ایک حد ہے ہم مسلمان ہیں ہماری مسلمان بیٹی ہمارا مسلمان بیٹا ان کے درمیان ایک حد ہے یا آخرت کو بھلا دو یا قرآن کا انکار کر دو یا موت کا انکار کر دو یا جنت کو آگ لگا دو جہنم کو پانی سے بجھا دو جاؤ جو مرضی کرو نہ تم جنت کو آگ لگا سکتے ہو نہ جہنم کو بجھا سکتے ہو نہ موت سے ٹکر لے سکتے ہو تو پھر یہ غلط زندگی ہے غلط زندگی ہے غلط زندگی ہے اس کا انجام تباہی ہے تباہی ہے تباہی ہے اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ اس نبی کے آنسوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اتنا نہیں رویا اتنا ایک میرا نبی رویا ہے ان آنوں کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے اوٹ پہاڑ میں سراخ کر دیے مدینہ کی دھرتی کان پٹھی ہائے میری امت ہائے میری امت کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اگر راہوں پہ چلنا ہے تو ایک راستہ ہے کسی کو رہبر منانا ہے تو ایک ہی رہبر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ڈاکٹر بنو تاجر بنو سیسدان بنو قاضی بنو ہواوں میں اڑو زمین کے سینے میں سراخ کر کے خزانے نکالو پانیوں کا سینہ چیر کر ایک برعظم سے دوسرے برعظم پہن جاؤ زمین کے اندر سمندر کے خزانے نکالو جاؤ اللہ نے تمہارے لئے سب کچھ بنایا ہے لیکن ایک اللہ کو نراز نہ کرو ایک اس کے محبوب کو نراز نہ کرو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ہمارا علم ادھورہ ہے اگر اس میں قرآن نہیں اگر اس میں سیرت نہیں کیمسٹری فیزیکس بائیولوجی بھوٹنی یہ سب قرآن کے غلام ہیں یہ سب قرآن تمہیں رہبری دیتے ہیں اللہ تمہیں ویٹرنی کا علم کی طرف اجارہ گا جاؤ ہیوانات کا علم اعظل ہو جاؤ آسمانوں کی وسطوں میں خلا کا علم اعظل کرو وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَت پہاڑوں کو دیکھو مادنیات کا علم حاصل کرو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَق زمین کو دیکھو زراد کا علم حاصل کرو میرا قرآن دعوت دے رہا ہے میرا قرآن دعوت دے رہا ہے قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرو نبی کی سیرت کو زندگی میں داخل کرو ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں آپ سے کہتا ہوں ہماری نسل بڑی مظلوم ہے ماں نے اولاد کو چھوڑا ہوا ہے اولاد کو نہیں دیکھنا باقی ساری فضولیات ماں کی مصروفیت ہے اولاد کے لئے ٹائم نہیں تین سال کا ہو گیا چلو بھائی سکول تین سال کا بچہ سکول بھیجنا ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے میرے نبی جیسی ہستی علم کے پر اللہ کے بعد کوئی علم ہے تو میرے نبی کا ہے شفقت ہے تو میرے نبی کی ہے فرمایا سات سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو سات سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو سات سال کی عمر میں نماز کہو پڑھاؤ نہیں کہو جب دس سال کا ہو جائے پھر سختی تھوڑی کر کے نماز پڑھاؤ سات سال تک بچے کو وقت دو ٹائم دو محبت دو پھر اس میں لپیٹ کر بات کرو خالی نصیحت 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 ایک ماں دو بچے سنبھالتی ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے جس ٹیچر کے سامنے تیس بچے بیٹھے ہیں وہ کیسے سنبھالے وہ کیسے سنبھالے ایک ماں کا کہ چار بچے وہ کہتے ہیں میرے گول انہیں انسان بے جاندے سکول پاو وہ جو ٹیچر بیٹھے ہیں اس کے آگے چالیس بچے بیٹھے ہیں اور آگے مجھے نہیں پتا یہ جنیورسٹی والے کیا کرتے ہیں یہ سکول نظام تعلیم کے اداروں میں تنخواہیں تھوڑی تھوڑی کام کھوتے طرح لیتے ہیں تنخواہیں بہت تھوڑی دیتے ہیں خود اربوں روپے کماتے ہیں اور جو ان کے کام کرنے والے ہیں ان کو اتنی دیتے ہیں کہ چولہ جلتا رہے تو وہ کیسے دل سے پڑھائیں گے ایک ٹیچر بچوں سے کہہ رہے تھی بچوں کہو سی او پی سپ تو لڑکوں نے کہا میس سی او پی تو کپ ہوتا ہے کہ نہیں بچوں کہو سی او پی سپ کہ نہیں میس سی او پی کپ ہوتا ہے کہ بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی او پی سپ ہی روے گا تب نہیں بڑھ سکتا اب یہ کیونکہ تعلیمی ادارے کاروباری ادارے ہیں اور کاروباری کیا ہوتا ہے کہ نچوڑو زیادہ اور دو تھوڑا یہ کاروباری ہوتا ہے سب سے زیادہ تنخواہ خلافت راشدہ میں مدرس کی ہوتی ہے معلم معلم سب سے زیادہ تاکہ بے چنتا ہو کے نسل کو تیار کرے تو پہلا ظلم ماں باپ تین سال کا بچہ سکول بھیج دیا وہ کیا کرے گا اس پر اتنا برڈن آئے گا کہ اس کا سارا یہ سسٹم فیل ہو جائے گا وہ لے نہیں سکے گا لے نہیں سکے گا میرے نبی سے بڑا معلم کوئی نہیں فرما سال سال تک نماز بھی نہ کہو میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا میں بہت پڑھا ہوں تھوڑا بہت تھوڑا تعلیم لے میں نے جتنا سیرت کو پڑھا ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو بٹھا کے نصیحت کی ایک دفعہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کی کی ہوگی میں نے نہیں پڑھا کیا کیا کھیل رہے ہیں پیار دے رہے ہیں پیار دینے سے صفات منتقل ہوتی ہے پیار دینے سے صفات منتقل ہوتی ہیں کشتی کر رہے ہیں کشتی اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں ایک عدیب سناتا دونوں کی کشتی ہو رہے ہیں اور حسن جو تھے نا وہ حسین کو دبا رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے حسین شاباش حسین شاباش حسین کو تھاپڑا دے رہے حسین کو تھاپڑا دے رہے تو حضرت فاطمہ میں بیٹھی تھی ان کا یا رسول اللہ تھوڑا سا تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں تو آپ نے کہا میں کیا کروں یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے میں بھی اسی کو ہی دے رہا ہوں اب ماں باپ نے پہلا ظلم یہ کیا تین سال کا بچہ سکول دوسرا ظلم یہ کیا جب وہ گھر واپس آئے تو جان چھڑانے کے لیے اسے کارٹونوں لگا کے بٹھا دیا اب وہ کارٹون ویک 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 انہوں امامی کارٹون نظر امدی انہوں اب بابی کارٹون نظر امد ہے انہوں سکول دی مصوی کارٹون نظر امد ہے انہوں ہر شک کارٹون نظر امد دی ہے انہوں بچہارے مصیبت خان انہوں دے وچ کارٹون وارڈ چھڑے انہوں بندہ بندہ نظر امد انہوں لگتا ہے میری امم کارٹون یہ کوئی کر رہی ہے پتہ نہیں لہٰذا اس کو پتہ نہیں میری ماں کا مقام کیا ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ آج ایک عرب مسلمانوں میں پچاس کروڑ مسلمان ان کے فتوے پل چل رہے ہیں ان میں اور عبد الرحمان بن ابی لیلہ شاید آپ نے آج پہلی دفعہ ان کا نام سنا ہوگا ابو حنیفہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا ان میں آپ اس میں علمی کشم کش تھی اور اختلاف رہتا تھا اب عبد الرحمان بن ابی لیلہ اور ابو حنیفہ عبد الرحمان بن ابی لیلہ غیر معروف آدمی ہیں آج آپ سننے ہوں گے ابو حنیفہ کا ڈنکہ بج رہا ہے لیکن ان کی ماں کہتی نومان ان کا نام تھا نومان جی اماں بٹا جا عبد الرحمان سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ عبد الرحمان سے اور ابو حنیفہ کہتے جی اماں جی ابھی جاتا ہوں ویسے بنتی نہیں ہے ہر مسئلے میں اختلاف ہر مسئلے میں اختلاف اور وہ کہتے کبھی نہیں کہا ماں جی مجھ سے پوچھ لو ماں جی میں ان سے بڑا علامہ ہوں اچھا ماں جی عبد الرحمان کے پاس جاتے اور جا کے مسئلہ پوچھتے وہ جو بتاتے چاہے ان کی رائے کے خلاف ہوتا وہی آ کر ماں جی انہوں نے یہ فرمایا ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلح پر ہوتا اب میں صورت فاتح پڑھ رہا ہوتا نفل نہیں فرض فرض میں مسلح پر کھڑھ رہا ہوتا میں صورت فاتح پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی میرے حجرے سے بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اممہ جان جی اممہ جان نماز پھر پڑھی جائے گی پہلے آپ کی سنی جائے گی یہ چپٹر تو آپ کو نہیں پڑھائی جاتے یہ زندگی تو آپ نہیں جانتے باپ کسے کہتے ہیں باپ کا کیا مقام ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا جو باپ ہے نا مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور میرا سارا مال جو ہے نا خرچ کر لیتا ہے باپ کی شکایت باپ اچھا قانون واقع یہی ہے اگر میری کمائی کچھ الگ ہے باپ سے مدد لیے بغیر تو قانون یہ کہتا ہے کہ میرے باپ مجھ سے پوچھ کے لیں بیٹا میں یہ لینوں ٹھیک یہ قانون آپ نے فرمایا بلاو اس کے اببہ کو اببہ کو خبر ملی کہ بیٹے نے شکایت کر دی تو عرب عرب اپنی شاعری میں شہنشاہ گزریں دودھ چھوڑتا تھا بچے کا اور وہ شیر کہنا شروع کر دیتا تھا ایک عجب واقعہ سنو اس زمانے کی تازی ایک بادشاہ یمن کا تھا اس کا بیٹا دس سال کا ہو گیا اس نے شیر نہیں کہا تو اس کے باپ نے اپنے نوکر کو بلا کر کہا یہ میری نسل نہیں ہے مجھے اس کے نصب پہ شک ہے اسے جا کر وہ دو پہاڑ ہم کے پیچھے قتل کر دو دس سال کا ہو گیا ہے بھی تک شیر نہیں کہا اگر میرا ہوتا تو شیر تو کہتا مجھے اس کے نصب پہ شک بیوی پہ شک کر دیتا لے گئے پہاڑ کے پیچھے تلوار اٹھائی نا کہا کیا ہوا کہ تیرے باپ نے کہا تو میں قتل کر دیتا کہ کیوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دس سال کا ہو گیا ابھی تک شیر نہیں کہا تو یہ اسے تیرے نصب پر شک ہے کہا اچھا کیا اس نے جو مطلع کہا ہے مار کے رکھ دیا کفا نبکل من ذکرہ حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحوم لي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمع لي ترابار الارآن في عرصاتها ذقیعانها لما قصیدہ میں آگے نہیں جاتا وہ تو ہل گئے ایسی شاعری ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کیا شاعری ہے عربیدی ہے اردو میں کیسے منتقل کروں وہ آخر کہیں لے کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا نہیں اردو وَسْتَبْقَ وَنَعَدْدِّيَارَ وَالْمَنزِلَ فِي بَيْتٍ وَاحِجٍ بلاغت اور فصاحت کی چار قسموں کو گناہ کر کہیں لے کہ تیرے بیٹے نے ایک مصرے میں حسنِ کلام کی چار قسموں کو ایک مصرے میں کٹھا کر دیا ہے یہ ماحول ہے عرب کا عرب کا اب انہیں پتا چاہتا میرے بچے نے میری شکایت کی تو انہیں شیر کہنے شروع کی زبان سے نہیں دل دل میں کہتے جا رہا کہتے کہتے مسجد آگئے وہ لمبا چھوڑا مدینہ تھا چھوڑا تھا مدینہ تھا تو جبریل پہلے آئے بیٹھا تھا یا رسول اللہ اس نے نا اپنے بیٹے کے اس شکایت پر نا دکھی ہو کر کوش شیر کہیں تو آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ اسے کہیں تیرا مقدمہ بعد میں سنا جائے گا پہلے وہ شیر سنا تو آپ نے اسے فرمایا وئی تیری بات بھی سنیں گے لیکن وہ اوپر والا کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ شیر سنا جو تیری زبان سے تو آدھا نہیں ہوئے صرف بزم تصور میں سجے اور نکل گئے تیرا اللہ کہہ رہا وہ سنا وہ کہنے لگا اشادو انہ کا رسول اللہ یا رسول اللہ پہلے بھی آپ کو رسول مانتے ہیں پر ایسی بات تو سے ہمارا ایمان اور آگے چلا جاتا ہے اللہ کی قسم یا رسول اللہ یہ زبان ہر قط میں نہیں آئی صرف تصورات کی دنیا میں چند گلے شکوے الفاظ کا روح دھار کر آئے اور پھر گم ہو گئے مٹ گئے آپ کے رب نے بولی سن لیے کہاں کہاں چلو سنا تو سہی کہاں جو میں نے کہا تھا غضوتک مولودا ومنتک یافع تعلو بما اجنی علیکہ بتنہلو غیرہ ضاقتک بالسخم لم ابد لسخمک اللہ ساہران اتململو کانی انا المطروق دونک باللذی ترکت به دونی فعینی تحملو تخاف الردا نفسی عليک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجلو فلما بلغت سن والغایت اللہتی ایلیہ مداما فیق کنت اؤملو جعلت جزائی غلزة وفضاظتا کانک انت المنعم المتفضلو فلیتک ایلم تر حق عبوبتی فعلتک مل جابر مجابر یفعلو فاولیتنی حق الجوار ولم تکن علیہ بمال دون مالک تبخلو بیٹا تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لئے جینہ چھوڑ دیا پہلا مصرائی خنجر ہے تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لئے جینہ چھوڑ دیا تھا ہم تیرے لئے جینہ شروع کیے تیری ایک مسکراہت کے لئے ہزاروں دکھ جھیلے تیری ایک راہت کے لئے کروڑوں دکھ کی چکیوں میں پسے تیرے ایک آنسوں نے ہمیں ساری رات تڑ پایا تیری ایک آہائے نے ہمیں ماہی بیاب کر دیا تو رویا ہم روئے تیری بیماری نے ہمیں لاکھوں شکوک و شبہات میں گرا دیا کہ ہی یہ نہ ہو جائے ہی وہ نہ ہو جائے ہی بچہ نہ مر جائے ہی بچے کو یہ نہ ہو جائے ہی وہ نہ ہو جائے اپنی ہر خواہش تجھ پہ قروان کی کھمایا تیرے لئے بچایا تیرے لئے تجھے تھنڈک دینے کے لئے گرمی سے لڑا تجھے گرمائش پہنچانے کے لئے یخ بستا قوان سے لڑا وقت کے پہیے نے گردش ایام نے میری ہڈیوں سے رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں نچوڑنا شروع کیا نچوڑنا شروع کیا نچوڑنا شروع کیا میری کمر جھکتی چلی گئی تیری کمر اٹھتی چلی گئی میرے پتے جھڑ گئے تُو سرسبز درخت بنا میں سوک کے لکڑی بن گیا تُو ہرا ہو کے پھلدار درخت بن گیا میری کمر جھک گئی تیری کمر اٹھ گئی تو اب مجھے خیال آیا جب یہ جھکی کمر والا تھا جب یہ میری گود میں تھا اور میں اسے گود اٹھاتا تھا اسے کندھے اٹھاتا تھا اسے انگلی پکڑ کے چلتا تھا اس کی ایک ایک خواہش کے لئے کیا کیا جتن نہ کیے کیا کیا پاپڑ نہ بے لے کیا کیا نوکریہ نہ کی کیا کیا ملکوں کی خاک نہ چانی دھکے نہ کھائے اب یہ بڑھا ہو گئے تب میں یوں ہوں یہ یوں ہے اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا اب یہ میرا سہارا بنے گا اے دم میں نے کیا دیکھا جس دن کی میں امید رکھتا تھا کہ جب میرا پڑھا پا آئے گا تو یہ میری لٹکی بنے گا جب میری ہڈیوں سے پانی نکل جائے گا تو یہ میرا پانی بنے گا جب میرے پھول پتے جھڑ جائیں گے تو یہ میرے لئے چھاؤں بنے گا ایک دم تیری آنکھیں چڑھ کے ماتھے پہ چلی گئیں اور تو نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں اجنبی ہوں تیرا خوش نہیں ہوں ایک بیٹ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا میں سن رہا تھا تو اجتہ ہی میرے واسطے کی کیتا ہے میں دستہ سائی تو اجتہ ہی میرے واسطے کی بنایا ہے اور جو اس کے باپ کے چہرے پہ کرب تھا نہیں بھول سکتا آگے وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا یا ہمارے اللہ کی بات اچھا میرے پوتر پوتر ہماری زبان میں بیٹر اچھا میرے پوتر میں اب بھی رو رہا ہوں اچھا میرے پوتر تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں تو میں یوں دیکھا مجھے لگا میں تیرا نوکر ہوں تیرا ابا نہیں ہوں میں نے تیس سال خواب دیکھا تھا خواب اب میری آنکھ کھلی ہے میری آنکھ کھل گئی ہے وہ خواب تھا میں تو نوکر تھا بابا جی کیا حال ہے کچھ چاہیے تو نہیں اچھا چلو مجھے پڑوسی سمجھ لے مجھے پڑوسی سمجھ لے میں تیرا پڑوسی ہوں تو پڑوسی کے حق بتائیں اللہ کے نبی نے مجھے پڑوسی سمجھ لے ایسا تو نہ کر کہ جیسے تُو نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو میری گود میں تُو سویا ہی نہ ہو میرے کندوں میں تُو چڑھا ہی نہ ہو میری انگلی پکڑ کے تُو چلا نہ ہو میری کمائی کو تُو نے کھایا نہ ہو میں نے بڑا زور لگا ہے کہ اردو عدم میں اس کو منتقل کروں پر اللہ کی قسم میں اس کا دسوہ حصہ بھی نہیں بیان کر سکا جو اس نے عربی میں کہہ دیا اس سے اندازہ لگاؤ میرے نبی کی ہچکیاں لگ گئیں ہچکیاں صرف آنسوں نہیں ہچکیاں لگ کے پھر آدم بچے کو گریبان سے پکڑا اُو دھکا دیا اُڑش دور ہو جاؤ اَنْتَوَ مَا اُفَلِ حَبِي تُو تیرے سب کچھ تیرے باپ کا ہے جب یہ تمہیں نہیں پڑھایا جائے گا تمہیں کیا خبر باپ کسے کہتے ہیں تمہیں کیا خبر ماں کسے کہتے ہیں بھائی کسے کہتے ہیں خون کا رشتہ کیا ہے سچائی کیا ہے جنہ اس ملک کو انپڑوں نے نہیں برباد کیا پڑے لکھوں نے برباد کیا ہے پڑے لکھوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس ملک کے لوٹے رہے وہ دس نبریہ ڈاکو نہیں ہیں وہ بدماش نہیں ہے اس ملک کے لوٹے رہے اس ملک کے لوٹے رہے بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں جن کے پاس الفاظ ہیں روشنی کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں میرے نبی کی صیرت کوئی نہیں بس میں اتنا ہی کہوں گا اگر اپنی زندگیوں کو مکمل کرنا ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کو داخل کرو اللہ کے حبیب کو داخل کرو اپنی زندگی میں قرآن کو لاؤ اپنی زندگی میں محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاقیزہ پیاری سیرہ سورت زندگی کو لاؤ تو یہ جہان بھی آپ کا اور وہ جہان بھی آپ کا ان زندگی اس زندگی کو امانت سمجھو امانت سمجھو آنے والی زندگی میں اللہ سب کچھ کر دے گا یہ چند صبحیں ہیں چند شامیں ہیں سچے بن کے چلو جانت دار بن کے چلو ترازو کو صحیح طول کے چلو عزت کے حفاظت کرو ناموس کے حفاظت کرو تہذیب و خیاء کی چادر پہنو اڑو ان نظروں سے بے خیائی کو نکال دو ان کانوں سے شیطانی آوازوں کو نکال دو تمہارے کمروں سے قرآن میں نے ہوسٹل لائف گزاری ہے میں ان گلیوں سے نکلا ہوا ہوں ان تاریخ راستوں کا مسافر رہ چکا ہوں اپنی زندگی میں روشنی آلا ہو اپنے اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے نبی کی صیرت کے ساتھ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت ترطیب ہے صدیوں بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں ہر بیان میں کہہ رہا ہوں فرقہ واریت سے بچو مسلمان بن کے چلو مسلم بن کے چلو مسلم بن کے چلو مسلم بن کے چلو علماء سے کہتا ہوں دین پیش کرو آگ نہ لگاؤ دین پیش کرو دین پیش کرو اس ممبر کو محبت کے لیے بنایا گیا ہے یہ ممبر محبت کے لیے ہے یہ ممبر آگ کے لیے نہیں ہے سارے برابر پانچوں علیوں برابر نہیں ہر ہر مکتب فکر میں دردمند علماء ہیں راسخ علماء ہیں مخلص علماء ہیں موتدل علماء ہیں لیکن ہر ہر مکتب فکر کے شولہ نواخ خطیبوں نے آگ لگا دی ہے آگ لگا دی ہے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں مسلم بن کے چلو مومن بن کے چلو اپنا تعارف اسلام ہے ہمارا تعارف ایمان ہے اس سے آگے جو تمہارا مسئلہ کا ہے اسے قابو رکھو میں اسے نہیں چھڑتا ہوں سلام کرتا ہوں لیکن کسی اور کے لیے بھی راستہ پشادہ رکھو کسی اور کو بھی جنت میں جانے دو میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے ایک اور نصیت کرتا ہوں آج کے محول میں اپنی مرضی کی شادیاں نہ کرو اوٹ میریج نہ کرو اپنی مرضی کے فیصلے شادیوں پہ نہ کرو والدین کی رائے کو شامل کرو والدین کی رائے کو شامل کرو اس میں برکت ہوگی اس میں دعا ہوگی والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے بچوں سے پوچھ کے کرو اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے کرو قومیت کے بتو توڑ دو کتنی بچیوں کے مجھے فون آتے ہیں عمر گزر رہی ہے ماں باپ شادی نہیں کر رہے کہ اسی بس اپنے حج کرنا ہے باہر نہیں کرنا غیر حج نہیں کرنا اسی آرائی ہیں اسی باہر قدنی کی تھا اسی راجبوت آئیں اسی باہر قدنی کی تھا اسی بڑٹ آئیں اسی جڑٹ آئیں جڑٹے بڑٹے لٹ پتن کی بلا کہاں سے آگئی ہے قومیت کا بتو توڑو یہ میواتی کہتے ہیں ہم نے میواتیوں کے باہر نہیں کرنا چاہے وہ بوڑی ہو جائے مر جائے راجبوت کہتے ہیں راجبوتوں سے باہر نہیں کرنا میرے اپنے بچپن کی بات ہے میری کتنی خاندان کی بوڑی عورتیں آنکھوں سے دیکھا ان کا میں نے جوانی نہیں دیکھنی میں بہت چھوڑ بڑھا پہ دیکھا بڑھا پہ میں تنہا زندگی گزار کے مر گئیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کی شادیاں نہیں کی کہ بس اپنوں میں کریں گے باہر نہیں کریں گے ان کو یوں تڑپا کے مار دیا شادی نہیں کی یہ ظلم و صدم ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے اور دہاتوں میں بہت بری طرح یہ چیز ہے بس اپنوں میں کریں گے بس اپنوں میں کریں گے غیروں میں نہیں کریں گے اپنوں میں کریں گے میرے نبی نے اپنوں میں بھی کی غیروں میں بھی کی اپنی بیٹیاں باہر بھی دیں گھر میں بھی دیں باہر سے بھی شادی کی گھر میں بھی کی اپنی بیٹی زینب باہر صرف نہیں کی بنو امیہ کو دی بنو حاشم بنو امیہ اے یوں دشمنی آخر حد تک ابو سفیان آخر حد تک تو لڑتا رہا نہیں کلوہ پڑھا بنو امیہ عبد مناف کے چار بیٹے مطلب حاشم عبد شمس نوخل ابو عبید ابو زبیر ان کی تاریخ کوئی نہیں چھے تھے دو ایک دھڑا ہے مطلب حاشم یہ بنو حاشم کہلاتے ہیں عبد شمس اور نوخل یہ بنو امیہ کہلاتے ہیں جب عبد مناف مرا تو اس کا بیٹا متلب سردار بننا تھا بڑا لیکن قوم نے حاشم کو بنا دیا تو عبد شمس کے بیٹے امیہ نے احتجاج کیا کہ یہ چاچے کی سرداری منظور نہیں ہے متلب کی سرداری چلے گئے یہ اختلاف اس سے دو دھڑے بنے پھر یہ دو دھڑے آپس میں دور چلے گئے لڑائیاں بھی ہوئیں دوریاں بھی ہوئیں میرے نبی نے اپنے سب سے بڑی بیٹی زینب ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف بن امیہ میں اپنی بیٹی دے دی بن امیہ ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس ایک نام اوپر نیچے ہو رہا ہے مجھے پورا ذین میں نہیں آ رہا ہے اس وقت بن امیہ کو بیٹی دی دوسری بیٹی عثمان بن عفان بن امیہ تیسری بیٹی عثمان بن عفان بن امیہ تین بیٹیاں بن امیہ کو دی اور چوتھی بیٹی گھر میں حضرت علی کو اور میرے نبی نے سنو میرے نبی نے فرمایا مَا تَزَوَّشْتُو وَمَا زَوَّشْتُو إِلَّا بِوَحِن مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل لوگو میں نے جہاں بیٹی دی میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے پھر میں نے قدب اٹھایا آپ نے اپنی شادی کی پہلی شادی حضرت خدیجہ بنو اسد قریش دوسری شادی حضرت سودہ قریش تیسری شادی حضرت حفظہ قریش چوتھی شادی حضرت عائشہ قریش قریش میں ہو رہی پانچمیں شادی ام حبیبہ بنو امیہ قریش یہود یہود بنو قریزہ میں شادی کی یہودیوں میں حضرت صفیہ یہودیوں میں سے کلمہ پڑا ایمان لائیں ان سے شادی فرمائیں حضرت میمونہ حلالیہ عرب ہیں قریش ہی نہیں ہیں شادی فرمائیں قریش میں قریش میں قریش میں بنو حاشم میں ایک شادی نہیں آپ کے ہوئے بنو حاشم میں ایک شادی نہیں ہوئے خاندان میں برادری میں خبیلے میں اور باہر بیٹی عبالعاص بنو امیہ عثمان بنو امیہ علی بنو حاشم اور یہ پہلے آسمان سے حکم آیا پھر میں نے قدم اٹھایا اب سنو ایک واقع سنا تو حضرت علی آئے رشتہ مانگنے حضرت علی آئے اور شرم کی وجہ سے چپ ہو گئے آپ نے فرمایا علی کیوں آئے پتا تھا کیوں آئے ہوئے وہ چپ کہنے کے فاطمہ کا رشتہ چاہیئے کہ جی کہا اچھ انشاءاللہ انشاءاللہ بس اتنا کہا انشاءاللہ اور اٹھ گئے تو حضرت علی باہرین کے لئے صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہ انکار ہو گیا اب کیسے تو کچھ بھی نہیں فرمایا عبدالرمان بین آف پوشن لگے کچھ تو کہا ہوگا کہ انشاءاللہ کہا تھا کہا تو بس ہو گئی نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا آسمان سے وہی آ چکی ہے بعد میں ایک اور حدیث سناوں گا پہلے ایک حدیث سنا چکا ہوں یہ انشاءاللہ کیوں کہا اب سنو آپ گھر گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہمارے زمیداروں میں ہمارے عیب سمجھا جاتا ہے بیٹی سے پوچھنا اور دوسرے کمرے میں مشورے ہوتے ہیں بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے رشتے ہوتے ہیں اس کو بتانا عیب سمجھا جاتا ہے جیسے گائے بھینس بیچ دی ایسے چل بھئی رسے ڈالی گردن میں وہ چل بھئی وہ نہ اُف کر سکتی ہے نہ آہ کر سکتی اپنے قریبی تعلق والے زمیدار گھرانے کی بچی کا فون آیا کہ بس مجھے خبر دی گئی تیرہ تیری منگڑی ایسا کار دیتی ہے تو بس تو آ جا میں کہا جی ٹھیک ہے میں منگڑی منظور ہے پر اتنا تا ریکھ لگ شرابی نال میں نے جوڑ چھڑے آجے میری ساری زندگی روندیاں ٹاپ گئی ہیں چلو کسے بندے نہ آمتے جوڑ دیں برادری وچی کرنا ہے صرف شرابی لدھا یہ اور کوئی نہ لدھا یہ ماں باپ کا ظلم ہے یہ ماں باپ کا ظلم ہے میرے نبی فاطمہ جیسی شہزادی سے پوچھ رہے ہیں کر دوں اوپر سے وحی آ چکی ہے پھر کیوں پوچھ رہے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ ماں باپ یہ ظلم کرنے والے ہیں کہ یہ بیٹیوں سے نہیں پوچھیں گے گردن میں رسہ ڈال کے حوالے کر دیں گے اپنی قومیت کے بھو تو توڑو ماں باپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں کوٹ میریج نہ کرو تباہ ہو جاؤ گے ماں باپ سے کہتا ہوں جوڑ کا رشتہ دیکھو ورنہ تمہاری اولاد تباہ ہو جائیتا تمہیں بددوائیں دے گی تمہاری اولادیں بیٹیوں سے پوچھنا اللہ کے نبی نے بچی کا حق ایجاب قبول بچہ بچی کرتے ہیں کہ کوئی اور کرتا ہے ماں کرتے ہیں اب بچہ کرتے ہیں ایجاب قبول ایسی شرط ہے خود وہ کہیں گے تو نکاح ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا بات سنجید اور پر ایک لطیفہ بھی ہے حقائط بھی ہے حقیقت بھی ہے ہمارے دوست ہیں ان کے گاؤں کا بچہ بس فکت چھوٹے عمر میں کنڈکٹر لگ گیا وہ بسوں کی صفائی اور ساجی آن دو ساجی جان دو ساجی کٹھ لو ساجی آجاؤ یہ اس کے وہ تکھیہ کلام بن جاتا ہے یہ منڈی بہت دن کی بات اس کی شادی ہو رہی تھی مولی صاحبہ کہلے بھائی پتہ نہیں بچی دا پتہ نہیں کی نہ ہائی فلانی بنت فلانی پانجازار ماہر تیرے نکاح جو میں دیتی توں قبول کی تھی اس نے کہا جی آن دو اس کا بائی پاس بیٹھا تھا اس نے کون ہی ماری اگر جی جان دو بیڑی بڑے ہوئی اے نہیں آکھنا آن دو جان دو ساری جنہ دیکھ بسوں پر کرتا رہا انہوں نے کہا شاید نکاح بھی آن دو ارے اجاب و قبول لڑکا لڑکی کرتے ہیں ماں باپ تو نہیں کرتے اور ہمارے کہتے ہیں تیرا سر لا دے مانگے رشتہ ایتھ ہی کروں یہ میرے پنجاب کی تازل میں پنجاب کے زمیدار گھرانے کا ہوں میں ان اندھیروں کو دیکھ کے بول رہا ہوں تیرا سر وٹ دے مانگے رشتہ ایتھ ہی کر اور سر کٹ دیتے ہیں میرا گاؤں دریائے راوی کے کنارے ہے ہماری کتنی بچیوں کو نگل چکا ہے یہ ظلم و ستم ماں باپ کا ہے بے جوڑ شادیاں خاندان میں کرنی ہے باہر نہیں کرنی جہاں نئے کرشتہ ملے بچی کی پسند کا احترام کرو اگر بچی کہہ دے میں نے یہاں شادی کرنی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے یہ اس نے ظلم اس نے حیاء سے بات کی ہے یہ تو عین حیاء ہے وہ کہہ رہی میری آپ شادی یہاں کرتا ہے کہہ رہا تو ساڑی نقب اڑھا شاڑی ہے انہیں سیتھے بلکل نہیں کرنی اور کسی ظالم کے چمار کے ساتھ اس کو باندیں ماں باپ سے کہتا ہوں میں بہت سنگین ایشو پر بول رہا ہوں اور دکھ سے بول رہا ہوں اپنے نبی کی صیرت پڑھو میرے نبی نے کیسے شادیاں تھی بچی سے پوچھا فاطمہ کر دوں فاطمہ انکار کر سکتی تھی کر سکتی وہ انکار کا سوال نہیں جب فاطمہ بولی جی یا رسول اللہ پھر آپ آئے علی مجمع کٹھا کرو مجمع کٹھا کرو اسے پھر آپ سامنے ممبر پر کھڑے کھڑے علی کو یہاں بٹھایا سامان پھر کالو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں اس قوام کے بعد بھی پوچھا فاطمہ کر دوں فاطمہ کر دوں اس کے بعد بھی پوچھا ہے یہ ان والدین کو پیغام ہے ان والدین کو پیغام ہے کہ اپنے بچے کی رائے کا احترام کرو بچی کی رائے کا احترام کرو تمہیں کہتا ہوں ماں بات کے آگے سر جکادوں ان کا ظلم بھی برداشت کر لو دیکھنے اگر ایک بچہ کہتا ہے میں یہاں شادی نہیں کر سکتا وہ نافرمان نہیں ہے اگر بیٹی کہتی میں نے یہاں شادی نہیں کرنی وہ نافرمان نہیں ہے تم ظالم ہو اگر وہاں کرو گے اس کو سمجھو اللہ کے واسطے اس کو سمجھو اللہ کے واسطے کس قدر گھروں میں تباہیاں ہیں وہ طلاقیں 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 یہ ایک خوبصور زندگی ہے جو تمہارے کورس میں نے تمہارے نساب میں نے تمہیں کیا خبر یہ کائناتی علم اللہ جب چاہے توڑ دے ابراہیم علیہ السلام کو آگے نے جلایا اللہ نے ایک سیکنڈ میں آپ کا علم باطل کر دیا ایک سیکنڈ میں آپ کا علم ختم کر دیا یونس علیہ السلام کو مشلی نے مارا اللہ نے ایک سیکنڈ میں پانیوں کا علم باطل کر دیا مریم کو بن باپ کے بچہ دے دیا بن خام مریم کو بن باپ کے بچہ دے دیا بن باپ کے مریم کو پیدا کر دیا اللہ نے ایک سیکنڈ میں ساری زالو جی کا علم ختم کر کر دیا اللہ کا علم ہے بچو اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول خدا خل کرو یہ میرا پیغان ہے آنے والا رمضان ہے اس کا استقبال کرو چند دن رہ گئے ہیں رمضان میں چند دن ہے رمضان میں وہ ذل نہ بننا مجھے گرمی بڑی ہے روزہ نہیں رکھیا جانا گرمی برداشت کرو بھوک برداشت کرو پیاس برداشت کرو کہ یا اللہ یا اللہ تیرے لئے بھوک ہے جہنم کی آخرت کی بھوک سے بچا تیرے لئے پیاس ہے آخرت کی پیاس سے بچا تیرے لئے گرمی سے رہوں مجھے جنت کی ٹھنڈی ہوایں نصیب فرما پھر آئے آئے پتہ کیا ہونے والا ہے تم یہ روزے کی پیاس برداشت کرو بھوک برداشت کرو بھوک یوں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے اللہ کی قسام موت خوفناک چیز نہیں ہے موت چھٹی ہے چھٹی چھٹی کتنی پیری چیز ہوتا ہے جتنے چھٹی ہوتے ہیں کتنے مزے کی چیز ہوتے ہیں بہت چھٹی ہے جاتا ہے ہمیں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی تو ہم کمرے کے لڑکے مقابلہ کرتے تھے آج سب سے دیر سے کون سے اٹھے گا یہ مقابل ہوتا تھا سب سے دیر سے بھی آج کون اٹھے گا کل اتوار چھٹی ہمارا پین تھا چاچا خوشی رحم رہوم میری آنکھوں کے سامنے آگیا تو وہ آخری جو گھنٹا ہوتا تھا نا اس پر کان لگے ہوتے تھے کہ کب کب بجے گا کب بجے گا کان ادھر لگے تھے پڑائی میں تو شوق تھا نہیں تو کان ادھر لگے ہوتے تھے جو ہی وہ چاچا خوشی کرتا ٹن تو میں نعرہ لگاتا چھٹی اللہ کی قسم موت چھٹی کا نام اگر اللہ راضی ہے نا اگر اللہ راضی ہے تو موت چھٹی کا نام گھر پہنچ گئے گھر پہنچ گئے اس قیاس کو برداشت کرو اللہ کہے گا پھر اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے وہ شراب پلائے تم دنیا کی شراب چھوڑو اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کی شراب پلائے گا تم دنیا میں پاک دامن بن کے رہو اللہ جنت کی حسین ترین نیر خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا جو مٹی سے نہیں بنی مشک امبر زافران اور کافور سے بنی مشک امبر زافران کافور سے اور ان کا قد اس تمہارے بیلڈک سے بھی موچا ہے ایک سو تیس فٹ ان کا قد ہے ایک سو تیس فٹ امہ ہوا اور امہ آدم ایک سو تیس فٹ کے تھے یہ وقت کی رفتار نے ہمیں کسا 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 کے یہ پانچ فٹ کر دیا ہے آگے اور چھوٹے ہو گئے ایک زمدار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کو مالش کر دیا مراسی کی تو مالش کی تھوڑ دیر تو کرتا ہے پھر سو گیا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے جب مراسی کی صبح آنکھ کھولی تو گھوڑا گائے انہوں نے کہا بھی مارے آگے ہیں انہوں نے تو زمدار میرے کن نہ پا دیکھا ہے اس نے اپنا خربوش لا کے کھڑا کر کے اس کی مالش اتبتا ہے تھوڑ دیر میں زمدار باہر نکلے ہو میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھول ہوتا ہے جی آئے کھول ہوتا ہے وہی تو سیوڑ ہے سیوڑا مارے دوبارے میں خربوش کو کہتا ہے وہی تو سیوڑ ہے وہی تو خربوش ہے نازائی گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی ہے گاس 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 کے آئے سیوڑا آخر ہوتا 130 فٹ کو ٹائم نے پیسج آف ٹائم نے رندہ پھر 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 پانچ فٹ کر دیا جنت کی لڑکی 130 فٹ پر ہے اگر تم پانچ فٹ میں چلے گیا تمہیں تو وہ جائی پال رہ گی کتی کھپے دیکھ بھی سجد برا کیا گی Completely میرا شوہر انامدار کی دیکھے مر گیا ہائی دو کڑڈنک ہے ہی دو کر ڈھانک ہی دو کر ڈھانک آئے تمہیں بھی اللہ ایک سو تیس فٹ کر دے گا اور لمبے بال حسن ہوتا ہے جنت کی لڑکی کے بال کندوں پر نہیں ہیں شانوں پر نہیں ہیں سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی اوڑی کا گوسہ لیتے ہیں ایک سو تیس فٹ لمبے بال جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں ناکھوں سورج چمکنے لگتے ہیں کروڑوں سورج ہر بال میں سے شوائیں نکلتی ہیں جیسے یہ سٹیج کو نہیں سجاتے مختلف رنگوں سے ایسے اس کے بالوں سے مختلف رنگ نکلتے ہیں پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں اس کے یہ بالوں کا حسن ہے سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے تو چہرہ کیسا ہوگا جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا اور جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جنت یہ ایسے دیکھیں یہ نور کہاں سے آیا ہے تو کہیں گے فرشتے ایک لڑکی خامن کے سامنے مسکرائی ہے اس کے دانتوں سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکایا ہے یہ جو ایمان والی عورتیں بیٹھیں سننے ہیں پریشان ہو گئی ہوں گی اللہ ان کو جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت بنائے اور ان کا مناظرہ ہوگا مناظرہ جنت میں نا مناظرہ ہوگا سوکن پناہ نہیں ہوگا سوکن پناہ نہیں مناظرہ ہوگا مارا ایک ساتھی نا تبلیغ میں لگ گیا اب وہ اس کو بیوی داڑی نہ رکھنے دے وہ کہے میں گھر چھوٹ کر چلی ہوں تو مجھے طلاق دے پھر تو داڑی رکھ اب وہ ادھر عشق رسول پیدا ہو چکا ہے تو ساتھی داڑی تو خود آتی ہے یہ رکھوائی نہیں آتی جب محبت پیدا ہوتی خود آتی تو اس نے ایک چکر چلے کچھ دن گزرہ تو کہنے لگا بیگم میں سوچ رہا ہوں دوسری شادی کرنے لیکن سوچ رہا ہوں پہلے داڑی رکھوں پہلے شادی کروں ان کا تو داڑی پہلے رکھنے داڑی پہلے تو جنت تو ایک منازع ہو ایمان والی عورتیں اور جنت کی عورتیں ہوریں ایمان والی عورتیں اب جنت والی عورتیں کہیں گے نحن الخالدات فلا نبوت ہم نے موت نہیں دیکھی زندہ نحن نعمات فلا نبأس ہم نے بڑاپا نہیں دیکھا جوانی نحن راضیات فلا نسخت ہم نے کبھی لڑائی نہیں کیا ہمیشہ راضی نحن المقیمات فلا نرحل ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہمیشہ ساتھ دیا ہے یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں نہیں جوانی بھی مستقل نہیں بڑاپا آتا ہے اور موت بھی ہے اور نراضی بھی ہے اور ساتھ کا چھوڑنا بھی ہے موت آ جاتی ہے ساتھ چھوڑ جاتا ہے اب اس کے جواب میں مومنات کیا کہیں گی نحن المسلیات فما صلیتنہ ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی نحن السائمات فما صمتنہ ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے نحن المتصدقات فما تصدقتنہ ہم نے صدقہ خیرات کیا تم نے کوئی نہیں کیا ونحن المتوضعات فما تغضاتنہ ہم نے روزے رکھے تم نے روزے کوئی نہیں رکھے تو حضرت عاشق ورمات فغلبنا ہن تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر غالب آجائیں یہاں مردوں پر غالب وہاں خوروں پر غالب اللہ کے نبی کی عورتیں اب بیمیوں سے حسن سلوک کرو تمہیں ایک عجب حدیث سناؤں سب سے پہلے جو تارک جمیل کا عمل تولہ جائے گا سب سے پہلا عمل آپ کا میرا سب سے پہلا عمل جو تولہ جائے گا نماز روزہ نہیں حد نہیں زکاة نہیں تبلیغ جہاد نہیں علم نہیں تحجد نہیں تو کیا سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک تولہ جائے گا اور سب سے پہلے بیگم کا خامن سے سلوک تولہ جائے گا وہ رابعہ بسری بھی ہے نا وہ رابعہ بسری بھی ہے جن کی ضرب المسل بن گئی بدلگی تقوی پہلے یہ تولہ جائے گا خامن سے کیا سلوک ہے جنید بغدادی بن گئے شیخ عبدالقادر جلانی بن گئے خیر یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبدالقادر جلانی قطب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے لیکن جب تولہ جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولہ جائے گا تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر عجر ملتا ہے آدھے کے برابر تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناو حسن سلوک کے ساتھ تانا تنز بولیاں وہ انسان انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا بیویوں کو خامدوں کو نہیں عورتوں استعصو بن نساء قیرہ یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے تو لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے تو میرا معاشرہ امبیلنسہ ہے کہیں خامد بیوی خود نادان ہے تو لڑ لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں کہیں خامد بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کڑ چڑے ہر شاید سسر اوپر تلوار لے کر ساس کا اپنا جبر ہے سسر کا اپنا جبر ہے نند کا الگ جبر ہے کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے ایک بچہ میرے پاس آیا یہاں میرے بیوی لڑ پڑے تھے اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہوگا ہو گیا یہ جبر یہ ظلم چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے میں ہاتھ جڑتا ہوں میں کسی رشتے کو اشال نہ نہیں چاہ رہا لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں کہیں خامن نادان ہے بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے کہیں بیوی نادان ہے خامن کے ساتھ بدتمیز ہے کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامن کے ماں باپ کا ظلم ہے کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے کہیں بین بھائیوں کا ظلم ہے اللہ کے واسطے اپنے حدود میں رہو اپنے حدود میں رہو یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پچھل دیفعہ بیان کر کے آیا آفیس پہ بیٹھا تھا ایک بچی باہر رو رہی تھا رو رہی تھا تو وہ نے کہا یہ بچی باہر رو رہی آپ سے ملنا چاہتے تو میں چلا گیا ساتھ پہ آفیس پہ چھوٹا سا کمر آئے تو پھر بھی رو رہی رو رہی میں سمجھا چاہید میرا بیان سن کے کوئی زیادہ اثر لے لیا ہے وہ کہنے لگے کہ مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے ہیں مجھے جوں لگے جیسے مجھے کسی نے نا خنجر سے دو ٹکڑے کرتے ہیں کہ آپ متلقہ آپ اچھیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا تھا میں نے کہا کیا ہوا بیٹی آپ کو طلاق جی مجھے طلاق ہوئی میں طلاق یافتہ ہوں کیا مسئلہ تھا کہ خامن کہ میرا خامن بہت اچھا تھا ہم دونوں میہ بیمے میں بہت محبت تھی بس میرا سسر کہتا ایک سال تک تو میرے خامن نے پریشر برداشت کیا اور اس نے کہا میں بہت مشبور ماں باپ کا پریشر ہے انہوں مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا اب کوئی ہے نہیں جو ہمیں پوچھے گوڑے لوگوں کے رشتے آتے ہیں متعلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو میرے نبی نے متعلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی صرف ایک کماری سے شادی اور ہمارے اطلاق کی ہوئی ہے انتا طلاق ہو گئی 99 فیصد ظلم لڑکے والوں کے طرف سے ہوتا ہے ایک فیصد لڑکی کا ہوتا ہے نادانی اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے وہ رشتے تلاش کرو جو بچیوں بیٹھ ہوئی ہیں کہیں بچیوں کے شادیوں ہو گئی ہیں بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے تو نئی ماں آتی ہے تو ستیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے ستیلے یتیم جب روتا ہے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کام پڑتا ہے اللہ کا عرش کام پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رول آیا کون ہے اس کے آنسوں پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے جہاں کہیں باپ ستیلہ ہے کہیں ماں ستیلی ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ ستیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے متعلقہ بچیوں کو پوچھو اس کے بعد پھر میں نے اس لئے حدیث میں نے پڑھی تھی بیان نہیں کرتا تھا بھول گیا تھا میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے آلہ درجہ کا صدقہ بتاؤں سب سے آلہ درجہ کا صدقہ بتاؤں سب سے آلہ درجہ کا صدقہ سب سے آلہ درجہ کا صدقہ تو خیر بارال اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا یہ خوبصورت زندگی ہے تولیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے آپ سے اتنی گزارش ہے اس کے لئے وقت نکالو اور ایک چھوٹا سا کام سارے کالو بہت بڑا مجموع ماشاءاللہ احباب جمع ہیں میر حال دل کہلے ہاں پھر التفات دلے دوستہ رہے نہ رہے میں آپ سب نوجوانوں سے ایک ایک مطالبہ کرتا ہوں آج بیٹھے بیٹھے توبہ کر توبہ کر اللہ کی قسم اللہ کی قسم آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ آپ ایسے نکل ہوگے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکل اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا یہ نہ ڈرمنا میں نے منچسٹر میں بیان کیا یہ توبہ کی بات کی ایک نوجوان آگر پہنتی چھتی سال مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے وہ اتنا سہمے ہوئے ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے اتنا خوفنا کر کے دکھایا ہے کوئی لگتا بھے دوزر کی دوزر کے جنت کی زفر سے وسطی کوئی نہیں اچھا اللہ معاف کر دے گا میں نے کہا جی کیا واقعی معاف کر دے گا میں نے کہا جی جی میری بہت زیادہ گناہ ہیں میں نے کہا بچا تیری عمر کیا جو کہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں اور تو اتنے گناہ اگر میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بڑا کہتا ہے یہ میرے گناہ ہی بہت زیادہ ہے میری کیسے توبہ ہوگی میری کیسے معافی ہوگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر ایک دفعہ کہے دے یا اللہ ماف کر تمہیں سارے ہی ماف کروں سارے تو آپ تو سب بچے بیٹھے اور بڑے ہوں ساٹھ ستر سال اسی سال اس سے زیادہ ہوں جب ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ ایک اور حدیث میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے پھر توڑ دے پھر کر لے لیکن کرے سچے دل سے کرے سچے دل سے اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے تو اللہ کا محبوبی رہے گا مجرم نہیں بنے گا کتنے مزید کی بات ہے اب تمہیں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کو یہ اطراز نہ کرو کہ تم گھڑ کے بولی جاندہ ہے ما عادا ما اصر ما اصر من استغفر و این عادا فی الیوم سبعین مراتا جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے مجرم کون ہے جو توبہ نہ کرے جو کہ کیا ہو گیا سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی کیا ہو گیا سارے موں کالے کر رہے ہیں میں نے کیا کیا ہو گیا سارے رشوت لے رہے ہیں میں نے لے لی کیا ہو گیا یہ کیس خطرناک ہے اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی ہے سارے جنگی کے گناہ ایک آنسو ایک آنسو ایک آنسو توبہ کر دے ہو کر دے ہو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ لو تین سیکنوں میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ ماف کر دی ہے اگر سچے دل سے بس اب علماء سے پوچھ لینا وہ کرنا کیا ہے نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے روزے چھوڑے اب کیا کرنا ہے زکاة چھوڑی اب کیا کرنا ہے لوگوں کے حق ذائقی اب کیا کرنا ہے اوسان سا کام ہے کرتے جاؤگے بڑھتے جاؤگے اللہ کی چھومے آگے اوپر سے رمضان آرہا ہے توبہ کا مہینہ رحمت کا مہینہ جنت کا مہینہ روزے نہ چھوڑنا کالیج کی چھوٹی کر لینا روزے کی چھوٹی نہ کرنا یونیورسٹی کی چھوٹی کر لینا روزے کی چھوٹی نہ کرنا تراوی کی چھوٹی نہ کرنا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے بندے بندے بن کے افتاری کرنا تو انشاءاللہ تاراوی ساری پڑھ جائے اب تجھے ایک سموسہ ایک پکوڑا ایک پیس ایک بیف اتو چٹنے اتو سیمان آ ان تجھے ملٹی تے سو اتراوی پڑھ تجھے دپائے ہو کہ مچ اترہ ہوں کہ میں اٹھ ہوں تو اٹھے آئی نہیں جانتا تو اٹھے کوئر فرض نہیں پڑھے جانتا تو ہی تراوی کیسے پڑھ نہیں لینا بندے بن کے افتاری کرو ایک خجور کھاؤ سادہ پانی تھنڈہ پانی نہ پینا سخت گرمی میں افتاری تھنڈے پانی سے نہ کرنا سادہ پانی سے کہو خجور لو سموسے پکوڑے دائی بھلے پیس یہ تمہارے لیے مصیبت بنیں گے افتاری کے وقت افتاری ہلکی کرو بلکل ہلکی خجور جو میرے نبی نے کیا یا کوئی فروٹ فروٹ کا چارٹ میں اور اس کے ساتھ سادہ پانی سادہ پانی یہاں تک کہ آپ کا میدہ فنکشن میں آ جائے مغرق میں نماز پڑھو اب تھنڈا پانی پینے چاہتے پیلو کوئی مسئلہ نہیں لیکن زیادہ تھنڈا نہ پیو اور مصیبت ڈالتا ہے ترابی پڑھ کے اب کھانا کھالو بائمینوں ساری پرات کھا جاؤ ترابی پڑھے گئی چونکہ نقصان بڑھا ہے اگر ترابی چھوٹ گئی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ساٹھ ہزار آپ ایک گھنٹے میں کماؤ کتنا سستہ سعودہ ہے اور عورتیں گھر بیٹھے آرام سے چند منٹوں میں بیس ترابی پڑھ سکتی ہیں آپ کو قرآن سننا پڑتا ہے آج کل کے حافظ تم سے بھی کالے ہوتے ہیں وہ ہمیں جلدی مکاوت جلدی مکاوت گھنٹے سوے گھنٹے کم بک جانتا ہے ایک ترابی نہ چھوڑو روزہ نہ چھوڑو اور انشاءاللہ ساری معاف ہو جائیں تو اللہ تعالی آپ کا یہ اجتماع مبارک کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے زیشان بچے نے بڑی محنت کی ہے ابراہیم نے بڑی محنت کی ہے اللہ ان کے تمام ساتھیوں نے اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے اب آپ کی چھوٹیوں میں جو جائیں گے چلے کے لئے چار مہینے یہ ذرا کھڑے ہو کے ذرا دیدار کھڑا ذرا کھڑے ہو کے دیدار کھڑا نام تو اللہ ہی لکھے گا لیکن ذرا دیدار تو ہو جائے زیارت تو ہو جائے ماشاءاللہ 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 عشاء کے بعد آپ مسجد میں جا کے لکھوا دیجئے چلو دعا کر لیں بیٹھ جو دروش شکر آپ پہلے گئیں دعا سے پہلے ایک گزارش بیٹھ جو بیٹھ جو ایک گزارش دیکھو بچوں آپ نوجوان ہو یہاں تو گوڑے لڑ رہے ہوتے ہیں نوجوان کیسے نہیں لڑیں گے بیٹھ کے میری بات سنو بیٹھ کے میری بات سنو اس مجمع میں ادھر مسطورات میں ادھر آپ میں یہ بڑوں میں اگر کوئی آپس میں لڑا ہوا ہے گول چال بند ہے صلح کرنا گول چال بند ہے بولتے نہیں ہو لڑائی ہے صلح کرنا خاص طور پر خامن بیوی میں لڑائی ہونا آپ کو عجب سنو خامن بیوی میں لڑائی ہو اور وہ صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ اللہ کو اتنا پسانت تو اگر آپ کوئی آپس میں کوئی جڑائی جگڑا ہے تو ماف کر کے صلح کر لیں اللہ وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَسَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ اِنَّكَ أَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي لَآخِرَةِ حَسَنَةً وَخِنَاذَابَ الْنَّارِ اللہمَ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمْ وَنَعُوضُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمْ وَنَسْتَغْفُرُكَ لِمَا تَعْلَمْ إِنَّكَ أَعْلَمُ الْغِيُودِ میرے مالکی ہماری نسل یا ہماری جوان یا ہماری بچے بچیاں تیلی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر کرم فرما معافی کا اعلان فرما بخشش کا اعلان فرما میرے دیس پر رحم کرم فرما امت آپس میں لڑ لڑ کے برباد ہو رہی ہے عرب لڑ رہے ہیں عجم لڑ رہے ہیں خون بے گناہوں کا بہ رہا ہے میرے مولا ہمیں امن دے دے ہمیں امن اتا فرما جن گناہوں کی وجہ سے یہ بد امنی ہوئی ہے یہ قتل و غارت کے فضاء بنی ہے وہ گناہ معاف فرما کے تمام ممالک اسلامیہ میں اور تمام ممالک یا اللہ یورپ امریکہ ایشیا افریقہ سب ہمارے انسانی بھائی ہیں جہاں جہاں لڑائیاں ہیں وہاں صلح کرا دے امن کرا دے جنگ بند کروا دے امت کو آپس میں لڑنے سے بچا لے پوری دنیا کے غیر مسلم ہمارے انسانی بھائی ہیں انہیں ایمان دے دے انہیں اسلام دے دے انہیں بھی ہدایت کی دولت دے کر جہنم سے بچا لے اور اے ہمارے رب جس نے آسمان کو اٹھایا چاند کو چمکایا ہمیں یہاں جمع فرمایا ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے صاف کر دے گناہوں کی نفرت دے دے نیکیوں کا شوق دے دے ان سارے نوجوانوں کو قبول فرما لے ان سارے اسادزہ کو قبول فرما لے ان یونیورسٹی والوں کو قبول فرما لے ہماری جامعات کو یا اللہ دین اور دنیا کا امتزاج اتا فرما دے دین اور دنیا کا امتزاج اتا فرما دے ان کو دین میں بھی بلند فرما ان کو دنیا میں بھی بلند فرما انہیں دین کی عزتیں بھی دے انہیں دنیا کی عزتیں بھی دے یا اللہ ہماری اس نسل کو دنیا کا رہبر قائد بنا دین کا رہبر قائد بنا ان کو والدین کیاں ہوں کی ٹھنڈک بنا ان کی شادیاں یا اللہ ان کے جوڑ کی فرما آپس میں سلوک نصیب فرما جو ہم میں اہل ایمان قبروں میں چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پر افتاد کو نصیب فرما ان سارے یونیورسٹی کے ملازمین کو ان کیمرے والوں کو فوٹو بنانے والوں کو یا اللہ جتنے بھی پتہ نہیں کس کس غرض سے آئے ہیں اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرما رحمت کو نازل فرما اور ہم سب سے راضی ہو جائے وصل اللہ تعالیٰ نبیر کریم آمین www.taisukoran.com لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ